بیان عام طور پر نکاح سے پہلے ہوتا ہے مگر میں نکاح کے بعد اس لئے کر رہا ہوں کہ ایک بعض دفعہ جو لوگ نکاح میں شرکت کے لئے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کسی کام سے جانا ہوتا ہے تو وہ بیچارے زبردستی بیٹھتے ہیں پھر ان چیزوں کا تھوڑا انسان کو خیال کرنا چاہیے وہ بیان سننے کے لئے نہیں آئے ہوتے وہ تو آئے ہوتے ہیں نکاح میں شرکت تو ادھر مولی صاحب اپنی شروع کر دیتے ہیں اس لئے بچھلے درس میں اتوار کو جو بیان ہوا تھا وہ ریکارڈ نہیں ہوا کیا مسئلہ ہو رہا ہے یار یہ وہ پتہ نہیں آواز میں گھڑ بڑھتی ہے کیا تھا وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا تو بچھلے درس کا میں تھوڑا سا صرف خلاصہ بیان کروں گا پھر آگے چلتا ہوں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا ویسے بھی وہ تھوڑا سا خوشک موضوع بھی ہے اور بار بار اس پر سمجھانا انسان اس سے تھک بھی آتا ہے پھر بچھلے درس میں جو لوگ شریک ہوں گے وہ دوبارہ جب سنیں گے تو وہ بھی بچارے پریشان ہوں گے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقو علیہن وینکن اولاد حملن فانفقو علیہن حدہ یضعن حملہن سورے طلاقی آیت نمبر چھے اس میں بیان ہو رہا ہے کہ تم ان کو عورتوں کو رہائش دو بیویوں کو رہائش دو اپنی حیثیت کے مطابق وَلَا تُضاروہن لتضیقو علیہن انہیں پریشان مت کرو ان پر زندگی کو دنگ مت کرو بلکہ ان کے حقوق پورے طریقے سے معروف طریقے سے ان کے حقوق ادا کرو وَإِن کُنَّ اُولَا تِحَمْلٍ فَانفقو علیہن حدہ یضعن حملہن اگر بیوی کو طلاق ہو جائے اور وہ حمل سے ہو تو جب تک اس کے ہاں بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے شوہر کے ذمہ حاملہ عورت اگر اس کو ڈیورس ہو جائے طلاق ہو جائے تو یہ بھی یاد رکھو کہ ڈیورس حمل کی حالت میں بھی واقع ہو جاتی ہے یہ بھی پتہ چل رہا ہے سائز سے لیکن فرق کیا ہوگا کہ عام احالات میں جب کسی نے بیوی کو طلاق دی تو جب تک تین مینسز تین دفعہ مہواریاں آکے اس کو ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے شوہر کے ذمہ لیکن اگر وہ پرگننٹ جائے تو پھر اس کا خرچہ کس جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے شوہر کے ذمہ اور کیا ہوگا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ بچے کی ولادت کے بعد پھر بسلہ یہ بیان کیا اگر وہ دودھ ملائیں بچے کو کیونکہ بچے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ تمہارے لئے تمہارے بچے کو دودھ ملائیں اگر وہ فَآتُوهُنَّ عُجُورَهُنَّ تو پھر اس کی ان کو اجرت دو کیونکہ وہ تمہارا بچہ پال رہی ہے تو یہ اجرت دودھ ملانے کی اجرت کہلاتی ہے مگر حقیقت میں یہ اجرت ہوتی ہے بچے کو کی نگہ داشت کی تو اس کے الگ سے عورت کو پیسے دیے جائیں گے آر یہ بات سمند میں وَأَتَمِرُو بَيْنَكُمْ بِمَعْرُو اور یہ اجرت کتنی ہوگی یہ آپس میں مل بیٹھ کے تے کر لو عرف کے مطابق اگر میہ بی بی خود کسی اماؤنٹ پر متفق ہو جاتے ہیں تو تو ٹھیک ہے اگر ان میں اختلاف ہو رہا ہے شوہر کہہ رہا ہے نہیں میں اتنے دوں گا بی بی کیلی نہیں زیادہ دو ایسا ہی اختلاف ہوتا ہے نا جب طلاقیں ہوتی ہیں پھر تو اتفاق رائے سے تو کوئی کام ہمارے ہوتا ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ ایسی صورت میں شریعت کا حکوم ہے جہاں بھی دو آتمیوں میں اختلاف ہوگا تو تیسرے کو حکم بنائیں گے پھر وہ آج جب ہم یہ فتوہ دیتے ہیں کہ اختلاف ہو گئی تو بی بی کا نان نفقہ کتنا ہونا چاہیے تو اگر اس میں اختلاف ہو رہا ہو تو فتوے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ کسی مفتی کو حکم بنا لیں لڑکی بھی اپنی ضرورتیں بیان کری تھی میرے یہ یہ خرچیں ہیں اور اور لڑکا بتا دے بھئی میری یہ تنخواہ ہے تو آپ اس میں بتا دیں میں کتنا تو وہ فیصلہ کر دیں گے اس کے حساب سے اس کو آماؤنٹ دے دیا جائے اگر شریعت کے مطابق یہ فیصلے ہوں تو طلاق کے بعد جو اختلافات اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے شریعت نے دور دور چار کی طرح ایک چیز بیان کر دی ہے بھئی یہ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک کشتی شروع ہو جاتی ہے کیسے کشتی ہوتی ہے طلاق ہوئی بیوی جتنا چیز جتنی چیزوں پر قبضہ کر سکتی ہے وہ کر لیتی ہے اور میاں کے ہاتھ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ میاں کی ہو گئی بچے کس کے قبضے میں چلے گئے بیگم صاحبہ اب لیتے رہو عدالت سے قیامت آ جائے گی مگر عدالت کے ذریعے آپ کو آپ کے بچے نہیں کلیں گے اگلی حکومت تبدیل ہو جائے گی بچے بڑے ہو کر خود جج بن جائیں گے اور انہی بچوں کا کیس عدالت میں چل رہا ہوگا آئی با سمجھ میں آپ نے اپنی بیوی سے بچہ لینے کے لیے جس عدالت میں کیس کیا تھا نا وہ اتنا لمبا کیس چلے گا کہ وہ ممکن ہے وہ آپ کا بچہ ہی جج بن کے اپنا کیس نمٹھا رہا ہوا بڑھ بچہ نہیں ملے گا آپ کو ہماری عدالتوں کا یہ حال ہے اور اگر میاں کے پاس بچے ہیں زبردستی ہتھیالی ہے اس نے بیوی عدالت سے نہیں لے سکتی وکیلوں کے پاس اتنی ہوشیاریاں ہیں آپ کو ایسے الٹے سیدھے طریقے بتا دیں گے کہ وہ ساری زندگی عدالت کے چکر لگاتی رہے گی بچے نہیں لے سکتی تو ایک جس کی لاتھی اس کی بھیس والا حساب و کتاب چل رہا ہے اب ظاہر ہے بچوں پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کرتا نا بہت ہی نالائق ہوگا جو کہے گا مجھے بچے ہی نہیں چاہیے جو شریف سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ تو کیا کرتے چاہتے ہیں کہ بچے ہمیں ملیں تو شریعت نے اس بارے میں دو اور دو چار کی طرح ایک اصول ثابتہ بیان کر دی وہ اصول یہ ہے کس کی غلطی تھی فلانے کی بھائی نہیں رہ سکتے کوئی بات نہیں امساکم بی معروف محبت سے رہو آو تسریحم بی احسان روز روز جھگڑے ہو رہے ہیں تو تسریح بی احسان محبت سے علیتی اختیار کر لو فوراً علیتی میں سوال پیدا ہوتا ہے بچوں کا کیا ہوگا سوال ہوتا ہے نا صلاح آپ لوگ کو نہیں ہو رہا سوال فوراً سوال دو بچوں کا کیا ہوگا بتا دیے بچوں کا یہ ہوگا اگر وہ حمل سے ہے تو بھئی شوہر صاحب اس کا خرشہ اٹھائیں گے اور بچے کے جب تک وہ بچہ رہے گا ماں کے پاس چھوٹا بچہ اصول یہ ہے کہ لڑکا سات سال کی عمر تک ماں کے پاس رہتا ہے سات سال کے بعد باپ کے پاس آئے گا وہ لڑکی نو سال کی عمر تک ماں کے پاس رہے گی نو سال کے بعد باپ کے پاس آئے گا یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ آج کل طلاقیں بہت ہو رہی ہیں اور پھر ایسے ظلم ایک دوسرے پر شروع کر دیتے ہیں بچوں کا کیا خصور ہے بچے تو باپ کے بھی ہیں ماں کے بھی ہیں آپ کی آپس میں نہیں بنی علیتی ہوگئی لیکن چھینہ جھپتی میں نہ لگو کسی نے بھی بچے دوسرے سے چھینے ظلم ہوگا تو شریعت نے اصول بیان کر دیا چھوٹے بچے کس کے پاس رہیں گے ماں کے پاس کیونکہ ماں سے بچوں کو چھیننا یہ ماں پر بہت ظلم ہے ماں دنیا چھوڑ سکتی ہے چھوٹے بچے نہیں چھوڑ سکتی ہے بہت ظلم زیادتی ہے یہ دو ماں کے پاس رہیں گے اور جب جتنے عرصے کتنا عرصہ رہیں گے لڑکا جب سات سال تک ماں کے پاس رہے گا اور لڑکی نو سال تک لیکن اس دوران باپ اس سے مل بھی سکتا ہے لڑکی کے ماں باپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ باپ کو ملنے سے روک دیں یہ اجازت نہیں ہے باپ اس دوران ان سے ملے گا بھی اور ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ ان بچوں کے ساتھ رات بھی گزارنے کی اس کا حق ہے ماں روک نہیں سکتی یہ تمام باتیں فقہہ کرام نے کتابوں میں بیان کی یعنی باپ اگر چاہے نا کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ کہ بھئی میں ان بچوں کے ساتھ رات گزاروں گا تو ماں کو وہ بچہ باپ کے حوالے کرنا پڑے گا بھی آپ رات گزاریں اگلے دن دے دیں تو باپ کو بھی مل گیا نا بچے اس کی بھی تو نسل ہے وہ ماں کو شریعت میں کتنا پروٹوکول لے دیا کہ بچے تم اپنے پاس رکھو لیکن باپ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ ان سے ملے گا اور رات یعنی ان کے ساتھ گزارے گا اور باپ پہ ذمہ داری کیا ڈالی کہ اس دوران جتنا بھی بچوں کا خرچہ ہے وہ ماں کے کندوں پہ نہیں ہے بلکہ باپ کے کندوں پر ہے اب میں بتا رہو ہمارے ملک میں کیا ہو رہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہے اور دنیا کا قانون کیا ہے اور اسلام نے کیسے ایسا ایک راستہ دی ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہے تو باپ کو کچھ حقوق دی ہے اور ذمہ داری باپ پہ ڈال دی ہے وہ ذمہ داری ہیں ڈالی کہ ان کا خرچ تک شادی نہیں ہو جاتی اس کا خرچہ باپ کے ذمہ ہے اور بیٹا جب تک سات سال تک نہیں ہو جاتا اس کا خرچہ باپ کے ذمہ سات سال کے بعد تو پھر باپ کے پاس آئے گا وہ تو فرشہ اس نے اٹھا نہیں ہے تو یہ جو ذمہ داری ہے شریعت نے باپ پہ ڈال دی اور اس کو ایک اجازت دے دی وہی تو مل سکتے ہو لیکن چھین نہیں سکتے چھین نہیں سکتے جب لڑکا سات سال کا ہو جائے گا تو پھر باپ کو وہ بچہ لینے پر عدالت مجبور کرے گی اسلام کا حکم جو یہ جو گتا رہا ہے باپ اگر کہنا مجھے بچہ نہیں چاہیے تو میں اپنے آج کل کی زبان میں کہتا ہوں کہ آپ کے باپ کو بھی بچہ لینا پڑے گا لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ بھئی میرا بیٹا سات سال کا ہو گیا ہے مگر میں اپنی بائی فی کے پاس چھوڑا تھا میں اس کو اپنے پاس نہیں لانا چاہتا تو میں کہتا ہوں آپ کے باپ کو بھی یہ بچہ لینا پڑے گا یعنی آپ کو لینا پڑے گا لازمی فقہہ نے بیان کیا ہے کہ لڑکا جب سات سال کا ہو جائے اور لڑکی جب نو سال کی ہو جائے تو اس کو لازمان باپ کو لینا پڑے گا اگر ماں رکاوٹ ڈالے تو بھی ماں کی نہیں سنی جائے گی بلکہ باپ کو زبردستی وہ باپ کے حوالے کیے جائیں گے پھر ترتیب بدل جائے گی پہلے ماں کے پاس رہتے تھے باپ ملنے آتا تھا نہیں آری بات خرچہ سارا باپ بھیج رہا تھا باپ ملنے کے لیے آیا کرتا تھا ہفتے میں ایک زفاہ رات بھی گزارتا تھا ان کے پاس اب ترتیب بدل گئی بچے کس کے پاس آ گئے باپ کے پاس اب ماں ملاقات کرے گی ان سے آ کے اور رات بھی گزار سکتی ہے بچوں کے ساتھ اسی ترتیب کے مطابق یہ ترتیب چلے گی بالے ہونے تک اور لڑکی کی جب تک شادی نہیں ہو جاتی وہ باپ کے پاس رہے گی لڑکا جب بالے ہو گیا اب اس کو اجازت دے بھئی تمہارے وہ بھی اببہ ہیں اور وہ تمہاری امی ہیں ادھر بھی رہو جا کے ادھر بھی رہو نہیں تو شادی کر کے حلل ہی رہ لو نہ ادھر نہ ادھر پھر جس کو چاہو اببہ کو اپنے گھر بلالو امہ کو جیسے ایک نیچرل لائف ہے جو ایک طریقہ کار ہے لیکن لڑکی کی جب تک شادی نہیں ہو جاتی وہ زبردستی کس کے پاس رہے گی باپ اس کو چھوڑ نہیں سکتا یہ کیوں ہے اصول یہ اصول اس لیے ہے کہ اس میں شریعت نے والدین کے اپنے ذاتی مفاد کو بھی دیکھا ہے اور بچوں کے مفاد کو بھی دیکھا ہے ماں باپ کا مفاد کیا ہے ماں کا مفاد یہ ہے کہ بچہ اس سے نہ چھینہ جائے چھوٹے بچے سے ماں کو ایسا لگاؤ ہوتا ہے کہ وہ نہیں اس سے چھین لینا اس کو نفسیاتی مریض بنانے کے مترادل طلاقیں ہوتی ہیں باپ بازفہ بچہ ماں سے چھین لیتا وہ پاگل ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں اس کو بچہ اتنا یاد آتا ہے اس کی باتیں یاد آتی ہیں اس نے جنا ہے تکلیف سے دو سال اس کو اپنی چھاتی سے لگایا ہے وہ کیسے چھوڑ سکتی ہے تو ماں کی بھی ریایت کی باپ کا دل مضبوط ہوتا ہے وہ پرداشت کرے گا اسے بچپن میں اتنا وہ نہیں ہوتا کہ میرے پسادر ہے بلکہ اس کے لیے تو پالنا مشکل ہے تو وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ملاقات کرتا رہا ہوں تو اور اس میں شریعت نے بچوں کے مفاد کو بھی دیکھا ہے بچے کا مفاد یہ ہے کہ بچہ بچپن میں ماں کے پاس رہنے میں بچے کا زیادہ فائدہ ہے کیونکہ بچے کو بچپن میں تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی غیرت حمیت ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی بچے کو بچپن میں کس کی ضرورت ہوتی ہے محبت کی ممتہ کی یہ جو ممتہ ہے یہ باپ میں نہیں ہوتی باپ میں بفتہ ہوتی ہے جو بچہ بچپن میں افورڈ نہیں کر سکتا باپ کو تو کیا ہوتا ہے خر دماغ ہوتا ہے نا ذرا سی بات تو ہوتا ہے کہ پٹاخ کر کے ایک چماٹ لگے یوں ایسے ایسے ڈانٹ لگائے گا وہ بچارہ سہم جائے گا اور اس کا کام بھی نہیں ہے بچے کی پوٹیاں صاف کرنا اس کے پیمپر یہ ساری ذمہ داری ہیں ماں بڑی محبت سے کرتی ہے بچے کو بچپن میں کیا چاہیے ماں ہی ممتہ سات سال کا جب لڑکا ہو جائے تو اب اس کی تربیت کی عمر شروع ہو یہ سات سال فقہانے کہاں سے نکالیں حدیث سے حدیث میں آتا ہے بچہ جب سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سات سال کی عمر میں اب وہ سیکھنا سمجھنا اس نے شروع کر دی ہے اب اس کی عمر شروع ہو گئی ہے ڈانٹ ٹپٹ کی بیٹا یہ کرو یہ نہیں جھوٹ بولنا بری بات ہے یہ چوری بری بات ہے تو اس چیز میں بچے کو نصیحت بھی چاہیے اور صرف نصیحت کافی نہیں ہے کوئی روپ بھی ہونا چاہیے اس کے اوپر کیونکہ بچے صرف میٹھی میٹھی نصیحتوں سے عمل نہیں کرتے وہ تھوڑا سا کوئی آنکھیں دکھائے گا تو بات مانتے ہیں دیکھا نہیں ہے ماں سارت ان بچوں کے پیجے پھرتی رہتی ہیں اور لوگ یہ کھا لوگو نہیں کرتے اب با جب آتے ہیں تو پھر وہ ایک دفعہ بولتا ہے یہ کام کرو فورم میری چھوٹی بچی ابھی تو بچاری چھوٹی ہے فجر میں نہیں اٹھتی ماں بچی کو اٹھاتی رہے گی اٹھاتی رہے گی نہیں اٹھے گی میں جاتا ہوں ایسے کر کے اٹھا دوں بس اٹھ جاؤ اٹھ کے وضو کر کے پوری دو سنتیں دو فرض تسلیت منان تسبیحات بھی اٹھمنان کے ساتھ اس کو پتا ہے پھر ڈانٹ آئی گی تو ماں ماں نہیں پال ماں کا روب نہیں ہوتا اللہ نے بنایا نہیں ہے روب اس کو اگر روب دار بناتی ہوتا تو بچہ تو بزارہ سارا دن ڈھٹھٹا رہتا ڈرتا رہتا اللہ نے اس میں ممتہ رکھی ہے شفقت رکھی ہے تب ہی بچے ماں کے ساتھ اٹیش ہوتے ہیں اپا سے ڈرتے ہیں ان کو پتا ہے اپا سے چماٹ ملے گا کھانے کو ڈانٹ ملے گی محبت کھا ملے گی ہم ماں کے پاس تو اب اس کو محبت کی اتنی ضرورت نہیں ہے اس کو تربیت کی ضرورت زیادہ ہے لڑکے کو تو سات سال میں اس کو کس کے حوالے کیا جائے گا باپ کے کیونکہ اگر ابھی بھی ماں کے پاس رہا تو بگڑ جائے گا یہ سمجھ میں آریے بات ابھی بھی اگر یہ ماں کے پاس رہا تو بگڑ جائے گا باپ کے پاس رہے گا بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھئی باپ خود بگڑا ہوا ہے وہ کہاں سے سیدھا کر دے گا جتنا بھی بگڑا ہوا ہو اولاد کے معاملے میں انسان بڑا غیرت مند ہوتا ہے اور ماں جتنی بھی نیک ہو اولاد کے معاملے میں غیرت مند تو ہوگی مگر قوت نہیں ہے تربیت کی طاقت نہیں ہے لڑکا جب باہر ادھر ادھر لڑکوں میں بیٹھنا شروع کرے گا ماں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کن کی لڑکوں سے دوستیاں لگا کے رکھاوا ہے موبائل پہ کیا کیا دیکھ رہا ہے یہ ساری چالاکیاں کون جانتا ہے باپ جانتا ہے وہ ایک ایک چیز میں نظر رکھے گا اور لڑکی نو سال کی نو سال کی اس لیے کہ لڑکی کو جو چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں صفائی ستھرائی ہے آپ یہ ماں سے زیادہ اچھا سیکھ سکتی ہے باپ سے زیادہ کیونکہ وہ کلوز نہیں ہوتی باپ سے زیادہ اٹیش نہیں ہوتی اس لیے وہ نو سال تک نو سال کے بعد باپ کے حوالے اس لیے کیا جائے گا کہ یہ سیکھتی تو ماں سے ہے باپ سے کم سیکھتی ہے ماں سے زیادہ سیکھتی ہے مگر اب یہ جوانی کی تہلیس پر قدم رکھنے والی ہے اب اس کے لیے محافظ چاہیے محافظ جو اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی چکربازیاں نہ شروع ہو جائیں کئی لڑکوں سے دوستیاں نہ شروع ہو جائیں کیونکہ اس عمر میں آج کل بھی آپ دیکھ لیں اسکول کالیج میں سیٹنگ اور یہ ایزی لوڈ شروع ہو جاتا ہے اس عمر بچی جب نو سال کی ہو تو فری میں بیلنس اس کے موبائل میں آنا شروع ہو جاتا ہے اس میں ایک اٹریکشن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اب مقاہ کہتے ہیں اب اس کو کس کے حوالے کیا جائے گا بولو بھائی باپ کے حوالے کیونکہ باپ جو ہے نا وہ نظر رکھے گا اس کے اوپر کیونکہ وہ اس نے ساری چکربازیاں بچپن میں چلائی ہوئی ہیں اس کو پتا ہے کہ کس کس طریقے سے لڑکیوں کو علو بنایا جاتا ہے کس کس طریقے سے ان کی عزتوں پر ڈاکر ڈالا جاتا ہے اور ایک اور چیز ہے باپ کے اندر جو فقاہ کہتے ہیں مام ہے اس کیفیت میں نہیں ہے وہ کیا ہے فتح القدیر میں لکھا ہے اللہم ابن حمام فرماتے ہیں اللہ نے مرد میں جو غیرت رکھی ہے وہ عورت میں نہیں رکھی اگر عورت کو پتا چلے میری بیٹی کی طرف کوئی غلط نگاہیں ڈال رہا ہے عورت کو بھی غصہ آئے گا لیکن باپ کو پتا چلے میری بیٹی کو کوئی غلط نہیں اس سے دیکھ رہا ہے غصہ نہیں آئے گا یہ اس کی آنکھیں نکال دے گا باہر پھوڑ دے گا اس کی آنکھیں جا اس کو ایسے جذبات پیدا ہوں گی اگر انسان کا بچہ ہے آج کل تو کچھ ہوئی نہیں رہا سر آپ کی بیٹی فلانے کے ساتھ بھاگ بھی کوئی بات نہیں آ رہا انجوائے کرنے تو اس کی اپنی لائف ہے چلتا ہے معاشرے کا حصہ ہے غیرت ہی ختم ہو جائے حدیث میں آتا ہے اضافات اکل حیاء وفعل ما شیطہ تم میں شرم ختم ہو گئی غیرت ختم ہو گئی پھر جو جائے کرو تو یہ نارمل لوگوں کے حالات بیان کر رہا ہوں غیرت ہی نہیں ہے وہ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں غیرت سے ایک آدمی میں غیرت ہی نہیں تھی تو کسی نے کوٹ کوٹ کے اس میں غیرت بھری کہ دیکھیں کچھ تھوڑی سی غیرت آ گئی تو اب اس میں اتنی سی آ گئی تو وہ اپنا غیرت کا واقعہ سنا رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو فلا جگہ دیکھا یوں دیکھا اور پھر غصہ آیا کیا کیا بھئی تو وہ بہت غصہ آیا بس یہ کیا میں نے پھر ایک دن کیا ہوا میں نے دیکھا کہ گھر میں اس طرح ایسے میں نے دیکھا ان کو صوفے پہ بیٹھے ہیں وہ لیسی دی حرکتیں تو مجھے اتنا غصہ آیا میں نے صوفہ ہی گھر سے باہر نکال دیا غیرت میں بھئی اتنی غیرت کی میں نے گھر سے صوفہ ہی نکال دیا تو یہ بھی غیرت تو ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نورمل لوگ ہوتے ہیں جن کو فطرتاں تو باپ میں اللہ نے پڑی غیرت رکھی ہوتی ہے تو فقہہ کہتے ہیں کہ نو سال کی عمر میں لڑکی میں ایک اٹریکشن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے بلوغت کے قریب ہونا شروع ہو جاتی ہے اب اس کو محافظ کی ضرورت ہے محافظ کی جس میں غیرت ہو کوئی اس کی طرف غلط نگاہ اٹھا کے دیکھے کوئی اس سے دوستی لگانے کی کوشش کرے یہ اس کی آنکھیں باہر نکال دیں اتنا اس میں جوش ہو اور حفاظت کرنا جانتا بھی ہو صرف جوش کافی نہیں ہے تو مرد جو ہے باپ جو ہے اس میں یہ غیرت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ بیٹی کی حفاظت کرنا جانتا بھی ہے تب ہی آپ دیکھیں جن بچیوں کے اببا ہوتے ہیں اببا ان سے گھنسہ لینا بھی آسان نہیں ہوتا وہ اتنے ایک کروس پوچھتا ہے تب ہی جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں وہ ڈائریک اممہ سے رافتہ کرتے ہیں ایک انہ باپ سے رافتہ نہیں کرتے ان کو بتا ہے باپ یہ کباب میں ہٹی بنے گا اممہ کو بے حکوب بناتے ہیں ہمارے ارشیدار خاتون تھی ان کے لئے ایک رشتہ آیا اکثر یہ وقت میں بتاتے رہتا ہوں تو وہ رشتہ جس نے آیا وہ عجیب عجیب باتیں پھیک رہا تھا تو کافی لوگوں کو بے حکوب بناتے ہیں ہاں ہوگی مجھے بٹھائے گیا تو میں نے اس سے انٹرویو لینا شروع کیا جب میں نے انٹرویو لیا نا وہ میں بتاتا ہوں نا کام کیا ہے آپ کا کہہ رہے ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے اب میں سمجھا ٹرانسپورٹیشن کو چائنا سے مال ان کا کنٹینر میں آ رہے جا رہے پتہ یہ چلا جب تفتیش کی تو ٹرانسپورٹیشن کا میں ٹرک میں نیچے سے مال اٹھا کے اوپر رکھتے ہیں اور اوپر والا مال نیچے اٹھا کے یہ بھی کام حلال ہے اگر یہ دوپی کنانے کی کیا ضرورت ہے بھئی بھی بنا رہے ہیں تو آدمی ان چالاکیوں کو جانتا ہے جو بات کرو اس کا جواب کیوں نہیں دیتا خواتین کو اس معاملے میں تھوڑی سی چکنی چپڑی باتیں کرو وہ فوراں شیشے میں ادھر آتی ان سے بولو بھئی آپ اتنی اچھی آپ کی بیٹی کو میں انشاءاللہ باپ فوراں کیا پوچھے گا بیٹا تم یہ بتاؤ پلکوں پہ نہیں رکشے میں بھی سفر کرا سکتے ہو بیٹی کوئی تمہاری تنخہ کی دنی ہے ہمیں پلکوں پہ نہیں بٹھانا اگر آپ کی پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں ہماری بیٹی تو ہمیشہ کار میں سفر کیا ہے آپ جناب چنچی میں بٹھا کے لے جائیں گے تو یہ ہمیں میچنگ کا رشتہ لگتا نہیں ہے یہی ہوتا ہے نا میچنگ ہے وہ جس خاندان سے تعلق ہے تو اسی حساب سے آپ اس کو رکھ بھی سکتے نہیں وہ سوالات پوچھے گا آپ کی تنخہ کتنی ہے کیا کھلاوگے کہ اللہ کھلانے والا ہے ایک صاحب رشتہ لینے آئے کہیں تو مجھے وہ لڑکی کے بھائی نے مجھے بلا لی ان سے سوال کچھ ہے میں نے کہا آپ کی کیا کھلائیں گے کیا آپ کھلائیں گے کیا آپ کیا بس اللہ کا دیا آپ بہت کچھ ہے الحمدللہ بہت اچھا کھا رہے ہیں بہت اچھا کھلائیں گے میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے بہت کچھ دیا آپ کو تو ذرا ہمیں بھی کر پتا چل جائے نا کیا کیا دیا آپ ہے کیا کیا دیا آپ ہے آپ کو کہہ رہے ہیں کیا اللہ عزیز اللہ سے کچھ موجود ہے بھئی بتاؤ تو صحیح کیا کیا دیا آپ ہے تنخہ کتنی ہے تنخہ بتائی نہیں رہا تو بھئی کلیر بات کیوں نہیں کر رہے تو یہ کیا ہوتی ہے دو نمبری یہ کون پکڑتا ہے مرد پکڑتا ہے تو غیرت کے معاملے میں بھی اور حفاظت کے معاملے میں بھی تو اس لیے شریعت کا حکم کیا ہے کہ لڑکی جب نو سال کی ہو جائے تو کس کی حوالے کیا جائے گا باپ کے مگر ماں سے ملتی رہے گی وہ ماں سے ملاقات سے کوئی نہیں روک سکتا جب شادی ہو جائے گی تو پھر اپنے گھر پھر ماں سے بھی ملے باپ سے بھی یہ کہ لگا بندہ ایک بہت خوبصورت اصول اور عذابتہ ہے اگر معاشرہ اس پر آ جائے تو آج کل یہ طلاق کے بعد جو جھگڑے جس کے ہاتھ میں بچے آئے وہ اس نے چھین لیے نتیجہ کیا نگنتا ہے کہ عدالت تو اکثر عورتوں کا ساتھ دیتی ہے بچے ماں کے پاس چلے تو جاتے ہیں باپ سے محروم تو ہو جاتے ہیں مگر ان بچوں کی تربیت نہیں ہوتی وہ بچے مستقبل میں خود ماں کے لئے عذاب بن جاتے ہیں ماں کے لئے کیونکہ جو یاد رکھو بچوں کو اگر کوئی ماں کا عذاب سکھاتا ہے وہ بھی باپ ہی ہے اگر باپ کا روپ بچوں پہ نہ ہو تو بچے ماں کا احترام بھی نہیں کرتے یہ بتا دوں آپ کو ماں کا احترام بھی جب ہی کریں گے جب باپ ان کو ماں کا احترام سکھائے گا روپ سے سختی سے نرمی سے ہر طرح سے ورنہ وہ ماں کا احترام بھی نہیں کرتے عدالت میں ایک کیس آیا تھا پہلے ججز بڑے سمجھدار ہوا کرتے تھے اب تو حکومت کا ایک عجیب سا حساب بن کیا ہے کہ بس وہ ایک لگا بندہ قانونیں اسی پر فیصلہ کرتے ہیں پہلے ایک عدالت میں پندرہ بیس سال پہلے ایک کیس آیا تھا کہ بچے ماں کے پاس تھے باپ نے کیس ظاہر کیا ہوا تھا کہ یہ بچے مجھے چاہیے کشتی شروع ہو جاتی ہے نا لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو ماں نے باپ نے کیس داخل کیا ہوا تھا کہ یہ بچے مجھے چاہیے اب وکیل نے یہ ثابت کرنا تھا کہ بچے باپ سے نفرت کرتے ہیں لہذا بچے باپ کے پاس نہیں جائیں گے ماں کا حق ہے تو وکیل نے ماں کو یہ سکھایا کہ جب بچہ عدالت میں آئے نا باپ ملنے کے لئے آئے تو بچے سے کہنا نفرت سے نا اپنے باپ کے موپے تھوکے وہ اس نے فنٹر بننے کی کوشش کی وکیل نے اور ماں نے بھی تو ایسا ہی ہوا کہ جب وہ آیا تو بچے نے نفرت سے باپ کے موپے تھوکا بھی اور تھپڑ بھی مارا اسی وقت جج نے فیصلہ کیا کہ بچہ باپ کے حوالے کر دیا جائے اخلمن ججتہ اس نے کہا یہ ماں اس بچے کی تربیت غلط کر رہی ہے جو بچے کو باپ کے خلاف پر غلط رہی ہے اتنا اس کو فیرون بنا رہی ہے کہ جس باپ نے تجھے چنا چاہے وہ چرزی ہو ہیروینچی ہو ہے تو باپ نہ اس کا لیکن یہ کہ اسی وقت جج نے اس عورت کو ڈانٹا کہ تم یہ اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہو کہ بچوں کا باپ آیا ہے تو اس کے موپے وہ تھپڑ مار رہے ہیں جو باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے اس سے کسی خیر کی توقع نہ رکھو کر جج نے فوراں فیصلہ کیا کہ یہ وہ لینے کے دینے پڑ گئے اس عورت تو یہ اس ذہن میں رکھیں دوسری بات یہ کہ شریعت نے ایک باپ کو حق یہ بھی دیا بچوں کے فائدے کے لیے کہ بچے رہیں گے تو ماں کے پاس سات سال کی عمر اور نو سال کی عمر تک لیکن بچے نے پڑھنا کسی سکول میں اور کہاں پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے یہ سارے فیصلے باپ کو اتھاوٹی حاصل ہے باپ فیصلہ کرے گا ہوتا یہ ہے کہ خرچہ سارا باپ سے لیا جا رہا ہے مگر باپ کو بتا ہوتا ہے کہ ان کے مستقبل کے فیصلوں میں میرا قطن کوئی دخل نہیں ہے پھر خرچہ لینے کی عورت مجاز نہیں ہے عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے کہ جب کیس چلتا ہے میرے پاس تو بہت کیسز آتے ہیں اس طرح کے طلاق ہو گئی بچوں کا کیس داخل کی ہے باپ نے عدالت باپ کو بلاتی ہے اس پر خرچہ ڈال دیتی ہے پہلی فرصت میں کہ بھئی شریعت یہاں عدالت شریعت کا استعمال کرتی ہے شریعت کہتی ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِسْفُهُنَّ وَقِسْبَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوح کہ سارا خرچہ باپ پر ہے باپ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھتا ہے موسیٰہ ہاں جی آپ پر ہے وہ بیچارہ کولو کا بیل بن کے خرچے دینا شروع کر دیتا یہ لوگی اتنے ہزار ہر مہینے کیا ہے بچی یہ بزاروں میں گھوم رہی ہے باپ کو اصار ہے میری بیٹی وہاں بھی جا رہی ہے ادھر بھی جا رہی ہے فلان سے دوستیں بھی ہو رہی ہیں وہ اس سکول میں پڑھ رہی ہے میں اس سکول میں نہیں چاہتا اس میں باپ کی نہیں سنی جاتی ہے اور عدالت بھی مجبور نہیں کرتی کہ باپ سے پوچھو ایسی صورت میں ہم پھر لوگوں کو مسئلہ بتاتے ہیں بھئی اگر یہ سچویشن ہے تو آپ خرچہ دینا بند کر دیں کیونکہ یہ تو ٹفین والی بات ہو گئی لینے کی باری آتی ہے تو شریعت اور پورا پورا حق لیا جا رہا ہے جب حق دینے کی باری آ رہی ہے تو پھر شریعت نہیں تو ہمارے ہاں پھر کیا کہتے ہیں ہم پاکستانی قانون کو مانتے ہیں نہ تم پاکستان کے قانون کو مانتے ہو نہ تم اسلام کو مانتے ہو تم صرف اپنی خواہشات کو مانتے ہو کہ تمہیں جہاں فائدہ نظر آ رہا ہے تم اس کو فالو کر رہے ہو تو میں ان خواتین سے جو طلاق کے بعد بچوں کو چھین لیتی ہیں باپ سے ٹھیک ہے چھین لیں عدالت کی طاقت آپ نے استعمال کی مگر یاد رکھو قیامت کے دن یہ گلے پڑ جائے گا یہ مسئلہ گلے پڑ جائے گا میرے پاس لڑک مردوں کے بھی فون آتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دی بچے لے گا غائب ہو گئی ہے پتہ ہی نہیں تو باپ کو بھی تو ایک عذاب میں آتا ہے نا اس کے بھی تو جگر کا ٹھوڑا ہوتی ہے اولاد تو یاد رکھو اصل عدالت کب قائم ہوگی قیامت کے دن اس وقت پتہ چلے گا کسی سے گاڑی چھین لو یہ بھی ظلم ہے اس کا عذاب ہلکا ہے کسی سے زمین چھین لو اس کا بھی بہت عذاب ہے مگر کسی سے اس کی اولاد چھین لی تو سمجھ لو کہ اولاد چھین لیتا ہے ایک صاحب آئے وہ بھی اس کونہ نے کہا میں نے چھین لی میں تو دیتا ہی نہیں میں تو ملاتا بھی نہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ چھین لیں تو قیامت میں آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا عذاب کیا ہے تو یہ بھی غلط ہے تو وہی بات ہے کہ طلاق ہو گئی تو اس کے بعد بھی تو شریعت نے کچھ حکام دی ہے بھئی اب کوئی بات نہیں علیتی ہوگی اس کو بہت بڑا ایشو نہ بناو اچھا بات زفعہ ہوتا ہے دل جل کے فیصلہ کریں گے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں درمیان میں فساد ڈال دیتے ہیں اب باپ بچوں سے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو لڑکی کے چاچا آ کے بولیں گے شرم نہیں آتی جس سادبی نے تمہیں طلاق دی اس سے بچوں کو ملاقات کروا رہی ہے تو ہماری غیرت دور کے خلاف ہی ہے وہ کیا کرے گا آگ لگائے گا آئی بات سنوڑیں اور یہ بھی ایک بات بتا دوں کہ جو ماں بچوں کو چھینتی ہیں نا باپ سے دل آخر جب بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں پھر ان کو ضرورت پڑتی ہے نا باپ کی پھر ان میں شرم اور غیرت ختم پھر یہ باپ سے رابطہ کرتی ہیں بچی کے رشتے نہیں آ رہے ان کے اببا کو پہنا دو یہ بیٹی ان کو بولا آپ رکھ لیں کیونکہ بیٹی جب ایک عمر تک پہنچتی ہے شادی نہیں ہوتی تو گھر میں ماں اور بیٹی کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں یہ سب وہ باتیں کر رہا ہوں جو گھروں میں ہو رہی ہے ماں بیٹی کے جھگڑے پھر کہتے ہیں اس کو باپ کیا حوالے کرو اب کیوں حوالے کرو اب کیوں حوالے کرو بھائی ایک صاحب آئے میرے پاس کیپٹن تھے وہ کہہ رہے ہیں میری بیوی کو طلاق ہوئی تھی میں نے طلاق دی تھی گڑائی جھگڑے رہتے تھے بیٹی کو مجھ سے چھین لیا بیٹی بڑی ہو گئی اب بیٹی 35-36 سال کی ہو گئی اس کی شادی تو ہو نہیں سکی ان سے اور بیٹی کو میرے خلاف ساری زندگی ورغلاتی رہی ورغلاتی رہی اتنی نفرت اس کے دل میں میری ڈال دی اور اخلاف بھی خراب کر دی ہے بے دین بنا دیا اب اس 36 سال کی عمر میں ایک دو اس کو یہ پتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں تو میری وراثت کس کو ملے گی بیٹی کو ملے گی اب وہ ماں کہہ رہی ہے کہ یہ بیٹی آپ اپنے پاس رکھیں آئی باز ہو ان میں تو یہ بھی ظلم ہے زیادتی میں نے تو ان کو یہی کہا آپ کی بیٹی آپ رکھیں اپنے پاس 36 سال کی ہو 40 سال کی ہو لیکن یہ کتنی شرارتی عورت ہے کتنی شرارتی عورت تو یہ بھائی یہ آخرت کو سامنے رکھو اللہ کے عذاب کو سامنے رکھو اسی طرح مرد بھی بیٹی کو رکھ لیا لیکن جب بیٹی بڑی ہو گئی اب وہ بیوی کے حوالے کر رہا ہے بھائی اس کو پالو تو یہ بھی غلط ہے اب جو ہے نا پہلے تو آپ نے اس کو چھین لیا تو جی اب آپ اس کو پالیں تو یہ سارے ظلم ہیں زیادتیاں ہیں اور یہ جہالتیں ہیں اور کمال کی بات یہ کہ سارے ظلم ساری زیادتیاں وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو دینداروں سے جڑتے ہیں داڑیاں بھی ہیں شلوارے ٹکنوں سے اوپر بھی ہیں پانچوں وقے نمازی بھی ہیں لیکن جب معاملات اور اختلافات ہوتے ہیں تو کوئی نمازی نمازی نہیں رہتا کوئی خانقاہی خانقاہی نہیں رہتا کوئی تبلیغ والا تبلیغ والا نہیں رہتا کوئی جہادی جہادی نہیں رہتا کوئی عالم عالم نہیں رہتا سب ایک دوسرے پر ظلم جس کی لاتھی اس کی بہن یہ جہیز کو ہدیہ لیتا ہے سارا جہیز ہی نہیں رکھتا واپس نہیں کرتا جہیز اس کا کہتا ہے یہ میرا ہے تو یہ سارا حساب کتاب چل رہے ہیں بھائی تو یہ ساری باتیں اللہ قرآن مجید میں کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں دیکھو ہندوؤں کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے عیسائیوں کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے سکھوں کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہمارے پاس اللہ کی یہ کتاب ہے جو ہمیں اللہ فرماتے ہیں ایک ایک چیز میں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں کھول کھول کے تاکہ ظلم نہ ہو معاشرے میں محبت کا محول قائم ہو اگر اس طرح سے میاں بیوی میں طلاق کے بعد یہ والا معاملہ ہونا جو میں بتا رہا ہوں جو شریعت کہتی ہے بچے کبھی بھی نہیں پگڑتے کیونکہ ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں میاں بیوی میں طلاق ہوئی بچوں کے معاملے میں انہوں نے یہ معاہدہ کیا بچوں کو ایک دوسرے سے ہم نے ورگلانا نہیں ہے عجیب بات ہے آپ کو باتیں سناؤ ایک دفعہ میں ایک شادی میں جا رہا مجھے لکھا پڑھانا تھا دولہ کا میں نے کہا آپ کی اببہ گائیں یہ کیا بات ہے اببہ کسی اور مکان میں رہتے ہیں ہم نے کسی اور مکان میں ایسے اببہ ایسا اببہ کہاں سے لپا پنجابی میں کہتے ہیں نا ایسا اببہ کہاں سے لپا میں نے کہا بھئی الگ الگ کیوں رہتے ہیں کہہ رہے ہیں اصل میں ہم جب چھوٹا ہمارے والدین میں ڈیورس ہو گئی تھی یہ تو بڑا عجیب سا کام ہے کہہ رہے ہیں نہیں وہ نئی بنتی تھی آپس میں تو خود ہی فیصلہ کیا تھا اممہ اببہ نے کہا بھئی الگ الگ ہی رہتے ہیں تو اببہ نے کہا تھا ٹھیک ہے میں تمہیں دیتا ہوں لیکن بچوں کے معاملے میں نہ تم ان کو میرے خلاف پر غلانا اور نہ میں ان کو تمہارے خرچہ میں ان کا دوں گا شادی پہ بھی ان کا خرچہ اٹھاؤں گا بچیوں کا بھی اور یہ مجھ سے بھی ملتی رہیں گے بچے ہیں تمہارے پاس تو اببہ کا فلیٹ بھی اممہ کے فلیٹ کے بلکل ساتھ نہیں آری بات بچے اببہ سے بھی ملنے ہیں یہ ہمارے اببہ ہیں یہ ہماری اممہ ہیں ٹھیک ہے میاں بی بی نہیں ہیں لیکن ہمارے اببہ اممہ تو ہے نا اسی طریقے سے بچوں کی ایسی بہترین تربیت ہوئی نیک ہے ماشاءاللہ دیندار ہیں ابھی موقع ملا آپ کو ان سے ملاؤں گا کوئی مجھے کوئی نہ ٹیکنیکل فالٹ نظر آتا ہے ان کے اندر نہ کوئی دینی فالٹ نظر آتا ہے ہر لحاظ سے ٹک ٹاک فٹ فٹ ماشاءاللہ تو لوگ ورنہ کیا کہتے ہیں طلاق ہوگے تو اب ان کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی اب تو ان کی بچوں کو وہی رشتہ نہیں دے گا ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں نا تو کیوں ہوتی ہیں اس لئے کہ آپس میں پھر ایسا ایک گوسرے کی سلاف برگلاتے ہیں کہ نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے وہ کسی کام کے رہتے ہی نہیں تو ان میہ بی بی نے پہلے سے تیہ کر لیا بھئی نہیں رہ سکتے مگر بچوں کے معاملے میں نہ تم اس کو ولگلاؤ گی نہ میں بچے بڑے اچھی طریقے تھے بل گئے جو آپ بھی کر لی ایک اور کیس بات سے بات یاد آتی ہے نا ایک اور صاحب اسی طرح ان کا بھی یہی کیس ہوا اب یہ نا کہ آپ جا جا کے طلاقے دینا شروع کر دیں اور کہیں چلو بچوں کے معاملے میں مولی صاحب نے بتایا کہ کمپرومائز کر لیں گے ویسے اگر تم چاہو تو اللہ کرنے لو یہ مطلب نہیں ہے یہ تو کبھی کوئی مجبوری میں طلاق تک نعبت پہنچ جائے طلاق تو اب غزل حلال ہے نا حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کیا ہے طلاق یہ تو مجبوری کی حالت میں بتا رہا ہوں بھئی اگر دینی پڑ جائے تو پھر بچوں کے معاملے میں کمپرومائز کر لیا کرو خرچہ سارا شہر دے گا بچے کس کے پاس رہیں گے اور ہفتے میں ایک رات عدالتوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ عدالتوں میں جو ملاقات ہوتی ہیں نا بچوں کی باپ کے ساتھ وہ ایسی ملاقات ہوتی ہے کہ وہ آدمی کہتا ہے نا ہی ہو تو اچھا ہے مجرمین کی طرح جا کے بچوں سے ملتا ہے اور عدالت کے کٹہرے میں ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی چور ہوں جو مجھے عدالت پکڑ کے لائیے بچوں سے بلانے کے لیے باپ کو غیرت آتی ہو بہت اس سے غضب اس لئے عدالتوں میں نہ جایا کرو جج خود حیران ہوتا ہے کہ شریف آدمی ہو کے تم عدالت میں کیوں آئے بھی اپنا کیس نمٹانے کے لیے عدالتوں میں نہ جائیں عدالتوں میں تو چور جاتے ہیں اور مجرم عدالتوں سے تو اللہ بچا کے رکھے سب مسلمان میں کوئی توہین عدالت نہیں کر رہا ہمارا جو عدالتوں کا جو حساب کتاب بنا ہوا ہے وہ عجیب ہے قانون کسی بھی ملک کا بزاتے خود غلط نہیں ہوتا وہ تو لوگوں کے مفاد کے لیے لیکن اتنے لچڑ قسم کے وکیل ہوتے ہیں اور ایسے رشوت خور قسم کے جج ہوتے ہیں کہ آپ کو انصاف بہت مشکل ہے کہ آپ کو انصاف ملے مان کھلا دیں وہ جیت جاتا ہے وہ ایک عدالت میں کیس چل رہا تھا ایک وکیل نے اپنے موقع کے حق میں ثبوت پیش کیا عدالت نے کہا جی ثبوت پیش کرو یہ مجرم نہیں ہے وکیل نے ایک کتاب پیش کر دی کہا کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 356 پہ آپ کو میرے موقع کے حق میں ثبوت ملے گا جب 356 کو لے تو اس میں پانچ ہزار گنوٹ رکھا ہوا تھا عدالت نے کہا اس طرح کے مجھے تیم ثبوت اور چاہیے صفحہ نمبر 356 پہ جو ثبوت ہے آرٹیکل دفع فلاں کے تحت آرٹیکل نمبر فلاں کے تحت مجھے اس قسم کے تیم ثبوت اور چاہیے اس نے کہا ٹھیک ہے سر اگلی پیشی میں انشاءاللہ اس جیسے تیم ثبوت اور یہ اشارتاں یہ ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا دوسرے وکیل کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں ہوگا یہ بات کیا ہو رہی ہے وہ سمجھ رہا باقی کوئی شخ ہے یہ چل رہا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ بات جج اچھے بھی ہوتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں لیکن عام طور پر تھوڑا سے یہ اس قسم کے فقیل تو بہت ہی کم نیک ہوتے ہیں ہوتے ہیں بھی بھی الحمدللہ لیکن بہت ہی کم ہوتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے نا یہ معاملہ اگر حل کر لیا جائے جیسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی کوئی طلاق بھی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے لڑکی بھی برواز اور لڑکے بھی اور کچھ بھی نہیں ہوتا نہیں رہ سکتے کوئی بات نہیں دوبارہ سے بھائی تم کہیں اور شادی کر ہو گئی ہو بچوں کے معاملے میں ایسا دے لیکن یاد رکھو یہ جو ماں اپنے ساتھ بچوں کو رکھ سکتی ہے اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ جب رکھ سکتی ہے بچھرتے کے وہ کہیں اور شادی نہ کرے شوہر کے رشتداروں کے علاوہ شوہر کے بھائی سے شادی کر لی پھر بھی بچے رکھے گی اپنے پاس شوہر کے بھتیجے سے شادی کر لی پھر بھی بچے رکھے گی لیکن شوہر کے خاندان کے علاوہ کہیں اور اگر اس نے شادی کی ہے پھر کسی قیمت پہ وہ اس کو اپنے ساتھ اولاد رکھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ پھر جب اوریجنل باپ موجود ہے تو سوتیلے باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی اولاد کو پالے یہ بالکل اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے جو حقیقی باپ ہے نا اس کے جذبات کو خود غیرت آتی ہے کہ میری اولاد ہو کے کسی اور آدمی کے گھر میں کیوں پل رہی ہے بشرتے کہ اس میں غیرت ہو برنہ میں نے بتا نا آج کل تو غیرت ہی ختم ہے تم ہی پالو بھائی میرا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اس لئے جب یا تو باپ موجود ہی نہیں یتیم ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر حقیقی باپ موجود ہے پھر تمام فقا کا اتفاق ہے پھر ماں اپنے ساتھ بچوں کو کسی قیمت پر نہیں رکھ سکتی کیونکہ وہ سوتیلہ باپ ایک تو وہ محبت دے نہیں سکتا جو حقیقی باپ دے سکتا ہے دوسرا اگر اس کے بھی اولاد ہو گئی تو وہ ان بچوں کو ٹیڑی آنکھوں سے دیکھ سکتا اور وراست میں بھی ان بچوں کا کوئی حق نہیں ہے اور دوسرا اس میں اس باپ کے جذبات کو ٹھیز بہت مہنچے گی جو حقیقی باپ ہاں اس کی اجازت سے رکھے یا کوئی وہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس میں اس کا فائدہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن عام حالات میں اس کی خطن اجازت نہیں ہے سخت گناہ ہے یہ لیکن ہمارے معاشرے میں کسی چیز پر عمل نہیں ہوتا تحجد گزار داڑی والے نمازی وہ بھی ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو دین ہے نا دین وہ صرف مسجد اور عبادت کی حد تک رہ گیا ہے باقی ہمارے خاندانی معاملات ہمارے گراست اور ہماری تجارتیں ان سے دین آہستہ آہستہ نکل گیا ہے وہ جو ہے نا اس میں کوئی مذہب کو لوگ اکثر فالو نہیں کرتے پھر یہ ہے کہ اسی سے تو پتا چلتا ہے بھئی انسان کے دین کا معاملات میں پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے دیندار ہیں یاد رکھو گناہ ہو جانا کسی سے یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے گناہ ہو جانا اس کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن جب معاملات کو آپ شریعت کی روشنی میں حل نہیں کرتے اس کا مطلب آپ شریعت کو یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ شریعت ہمارے ساتھ انصاف کر رہی ہے اس میں کفر کا خطر ہے قرآن مجید میں اس کو بہت اللہ نے بہت اہمیت سے بیان کیا فرمایا جو اللہ کے فیصلے پر فیصلہ نہ کریں یہ لوگ کافر ہیں یہ فاسق ہیں یہ ظالم ہیں جب ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے اللہ کا قرآن اللہ کا کلام موجود ہے اس میں اللہ نے خود جج بن کے فیصلہ کر دیا ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی اور سے فیصلہ کروا ہو گئی آپ پھر کیا ضرورت ہے آپ کو جب اللہ نے جج بن کے فیصلہ کر دیا پھر اس فیصلے کو نافذ کروانے کے لیے تو عدالت جا سکتے ہیں آپ اس فیصلے پر آپ نے عمل ہی نہیں کرنا یہ تو پھر کفر ہے یا نہیں ہے ہاں عدالت کی صورت میں بھی آپ جا سکتے ہیں آپ کو بتایا کہ میں تو عدالت قرآن و سنت سے فیصلہ کرواؤں گا مگر سامنے والا اس فیصلے کو نہیں مانے گا پھر آپ عدالت جائیں پھر ایک مجبوری ہے لیکن جب سامنے والی پارٹی تیار ہے قرآن و سنت سے فیصلے کیے آپ تیار نہیں ہیں اس کا مطلب آپ پھر آپ شاید آپ کی نماز بھی قبول نہ ہو آپ کا حج بھی قبول نہ ہو اللہ کہیں گے جب تمہیں کوئی مشکل آتی ہے حق دینے کی باری آتی ہے پھر تمہیں انصاف نظر نہیں ہے میں ایک واقعہ سناتا ہوں حدیث میں بیان کردہ واقعہ اس عبرت کے لیے تھا کہ آپ کو بتا چلے کہ یہودیوں میں ایسا ہوا کہ کسی مرد اور عورت شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا اب تورات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کریں تو ان کو پتھروں سے مار کے حلا کر دو رجم کرو یہ سزا تورات میں لکھی ہوئی تھی یہودی ہمیشہ تورات میں فیصلہ کرتے تھے ٹھیک ہے نا قرآن کو نہیں مانتے تھے کس پہ فیصلہ کرتے تھے تورات اب جب دیکھا کہ تورات میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ان دونوں کو مار دو تو وہ یہودیوں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا بدنامی ہوگی ہم مولوی ہیں علماء ہیں لوگ کہیں گے دیکھو پتھروں سے مار رہے ہیں جیسے ہوتا ہے نا شریعت کے نافذ کرتے تو مسئلہ ہو جائے گا یوں ہو جائے گا تو انہوں نے کہا چلو ایسا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے فیصلہ کرو اب اس واقعے کے ایک ایک پہلو پر اچھی طرح غور کریں کس سے فیصلہ کرو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کریں گے ظاہر تو بالکل درست فیصلہ تھا نا نبی کے پاس آ رہے ہیں نبی تو یقیناً طورات سے اچھا فیصلہ ہوں طورات میں تو کچھ تحریف بھی ہو چکی تھی اور طورات تو منصوح بھی ہو چکی ہے اور قرآن تو بار پر یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی سے فیصلہ کرو تو اب آگے کیا کس سے فیصلہ کروانے کے لیے نبی سے مگر قرآن نے ان کے اس عمل پر ان کی حوصلہ وزائی نہیں کی بلکہ ان کو تانہ دیا ہے اب کیوں آ رہے ہو اب کیوں آ رہے ہو اب طورات پر فیصلہ کیوں نہیں کر رہے جب ساری زندگی طورات پر چلے ہو تو یہ مسئلہ بھی تمہیں کہاں سے پوچھنا چاہیے تھا طورات سے یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ پر چلنا کیوں ضروری ہے آپ ساری زندگی فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھی سلاک کے بعد آپ اہلہ حدیث سے پتواہ لے رہے ہیں اب کیوں لے رہے ہو بھئی رفول ادین کا فیصلہ اہلہ حدیث سے کیوں نہیں لیا آمین والا مسئلہ اہلہ حدیث سے کیوں نہیں ہے طلاق دینے کے بعد اہلہ حدیث کے پاس کیوں جا رہا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا مطلق حدیث کو فالو کرنا نہیں ہے اس کا مقصد اپنی خواہشات علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک آدمی شافعی فقہ پر عمل کرتا ہے امام شافی کا مذہب یہ ہے کہ نکاح میں اگر گواہ فاسق اور فاجر ہوں تو نکاح منقض نہیں ہوتا یہ امام شافی کا مذہب ہے وہ کہتے ہیں گواہوں کا نیک ہونا ضروری ہے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں گواہ اگر فاسق فاجر بھی ہوں تو بھی نکاح منقض ہو جاتا ہے مسئلہ سمجھے ذرا اچھی طرح سے گواہ اگر فاسق بھی ہوں تو امام ابو حنیفہ کے ہاں نکاح منقض ہو جاتا ہے اب ابن تیمیہ رحمت اللہ نے ایک مثال دیئے بڑی زبردست فرمائے ایک آدمی شافعی فقہ کو فالو کرتا ہے اس کو بتا ہے کہ گواہ اگر فاسق فاجر ہوں گے تو نکاح منقض نہیں ہوگا لیکن اس نے نکاح پڑھایا اس کو نیک گواہ نہیں ملے اس نے کہا امام ابو حنیفہ کے مذہب کو میں لے رہا ہوں جس مسئلہ میں میں کس کے مذہب کو لے رہا ہوں امام وہ بھی مشتہی تھے لہذا میرا نکاح ہو گیا ایبروک صدی ہو گئی بی بی کے ساتھ پر گزارنا شروع کر دیا کسی دن اسے غصہ آیا غصے میں دھڑ 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 تین طلاقیں نکال لیں اب امام شافعی بھی کہہ رہے ہیں نکاح ختم پر امام حنیفہ بھی کہہ رہے ہیں نکاح ختم لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ شافعی مذہب کے مطابق تو میرا نکاح چونکہ ہوا ہی نہیں تھا لہذا یہ اس عورت کو طلاقیں ہوئی یہ تو اجنبی عورت تھی اب میں شافعی مذہب کے مطابق دنائے سرے سے دوبارہ نکاح کروں گا نہیں آری بات سمجھ حالانکہ بزاتے خود شافعی مذہب بھی برحق ہے بزاتے خود حنفی مذہب بھی برحق ہے لیکن یہاں اس شخص کے باطل ہونے پر جہنمی ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے کیوں یہ کبھی شافعی مذہب کو لے رہے ہیں اس لئے نہیں کہ اس کو وہ برحق لگ رہے ہیں بلکہ اس کو اپنی خواہشات وہاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں کبھی حنفی مذہب کو لے رہے ہیں کبھی اہل حدیث کے پاس جا رہے ہیں کبھی جناب شیعہ مذہب کے پاس جا رہے ہیں کچھ چیزیں وہاں سے لے رہے ہیں کبھی جامعہ اذر کا فتوہ لے کر آ رہے ہیں کبھی بلانی جگہ سے فتوہ لے کر آ رہے ہیں کبھی جناب ادر سے فتوہ جہاں سے اس کو اس کی مرضی کا فتوہ مل رہا ہے تو اس کا مقصد دلیل کی اتفاہ یا کسی مجتحید کی اتفاہ نہیں ہے اس کا مقصد ہے جہاں سے میرا کام پورا ہوتا ہے میں وہاں سے پورا کروں میں نے ایک مثال دی تھی نا ایک تفاہ ایک صاحب یہاں تین طلاقیں دے کر آئے میں نے ان سے کہا بھئی بی بی آپ پر حرام ہو گئی ہے کہنے لئے کہ سعودی عرب کے مفتی آزم ہے شیخ بن باس ان کا فتوہ ہے کہ ایک ہوتی اطلاق بہت بڑے عالم ہیں بڑے بزرگ ہیں خابر اطلاق ہیں ہمارے لئے لیکن بات یہ ہے کہ آپ ساری زندگی کیا شیخ بن باس سے فتوے پر لے کر عمل کرتے رہے ہو یا یہیں سے فتدار علم قرنگی کا جامعہ فروخیہ کا یہیں سے فتب لیا ہے کہہ رہے یہیں سے لیا ہے لیکن اس مسئلے میں میں ان کے فتوے پر عمل کر رہا ہوں میں نے کہا کیوں کر رہا ہوں کہہ رہے وہ دلیل ان کی دلیل بہت مضبوط ہے میں نے کہا دلائل کی دنیا میں تو پھر میں آپ سے بات میں بات کروں گا دلیل کس کی مضبوط ہے کس کی کمزور وہ تو ایک الگ نوپک ہے لیکن میں آپ کو بات ہوں کہ اگر آپ ان کے فتوے پر عمل کر رہے ہو نہیں وہ کہنے لگا وہ سعودی عرب کے مفتی ہیں بہت بڑے اس لیے ٹھیک ہے میں نے کہا اچھی بات ہے مکہ مدینہ کو جیسے فضیلت ہے دعا کے مفتی یقیناً قابل فضیلت ہے تو میں نے کہا لیکن ان کے پھر فتوے میں یہ بھی ہے جس نے ایک نماز جان پوچھ کر چھوڑ دی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا مرتض ہو گیا اور اس کا نکا بھی ٹوٹ گیا میں نے کہا یہ شیخ بن باز ہی کا فتوہ ہے اور میرے پاس تحریری شکل میں موجود ہے اس کا نکا بھی ٹوٹ گیا تو میں نے کہا مجھے پتا ہے آپ بھی نماز نہیں پڑتے اور آپ بھی 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 بہت سی نمازیں چھوڑتی ہیں تو میں نے کہا ہمارے فتوے میں تو یہ ایک گنجائش ہے کہ آپ کہیں اور نکا کریں اس کے ساتھ زندگی گزاریں لیکن ان کے فتوے کو اگر فالو کروگے تو کہیں بھی نکا کروگے دروزانہ دس دفعہ ٹوٹے گا وہ نکا نہیں کم از کم پانچ دفعہ تو ٹوٹے گا پانچ دفعہ دن میں کلمہ پڑھ کے اسلام بھی قبول کرنا پڑے گا اور نماز پڑھنے کا اللہ سے معاہدہ بھی کرنا پڑے گا کہ آنے میں نہیں چھوڑوں گا اور پانچ دفعہ نکا کی تجدید بھی کرنی پڑے گی ممکن ہے آپ کو کوئی بات نہیں بار بار نکا کرتا رہوں گا تو ہر دفعہ نکا میں مہر بھی رکھنا مہر بھی ہوتا ہے کم سے کم ڈیڑھ ہزار بھی مہر جو کم از کم مہر ہے تقریباً ڈیڑھ ہزار بھی رکھو تو بیوی کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے کی نہیں ہو جائیں گے کہہ رہے نہیں اس معاملے میں میں ان کی بات کو پولو نہیں کرتا کہہ رہے طلاق کے مسئلے میں تو وہ حدیث پیش کرتے ہیں میں نے کہا وہ نماز کے مسئلے میں بھی تورات نہیں پیش کرتے ہیں اس میں بھی حدیث ہی پیش کرتے ہیں انجیل اور تورات نہیں پیش کرتے ہیں اس میں بھی کیا پیش کرتے ہیں حدیث اور میں نے کہا طلاق کے مسئلے میں جو حدیث بیش کرتے ہیں وہ تو سریح نہیں ہے اس میں تو نبی کے دور میں تین ایک سمجھی جاتی تھی کون سمجھتا تھا اس کا اس میں تذکرہ نہیں ہے کون سمجھتا تھا کیا بڑے بڑے صحابہ سمجھتے تھے اہل علم سمجھتے تھے یا وہ صحابہ سمجھتے تھے جن کو طلاق کے مسئلے کے علم نہیں تھا جبکہ نماز کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ہم لوگ نماز چھوڑنے کو نبی کے دور میں کفر سمجھا کرتے تھے اور نماز کے علاوہ کسی اور عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے اب وہ بغلے جہاں کے کہہ رہے ہیں میں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے آپ کو اسلام کو فالو کرنا نہیں ہے آپ کو اپنی خواہشات پر عمل کرنا ہے تو اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ کی پابندی ضروری ہے تاکہ انسان خواہشات اب یہودیوں نے کیا کیا کہ تورا تورا کرتے رہتے تھے سارے دن کے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے قرآن کو نہیں مانتے تورا ہے تورا ہے اب کیا ہوا تورا میں لکھتے کہ پتروں سے مار گئے ہلا کرو تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنا لگے آپ فیصلہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ شرارت کر رہے ہیں آپ نے فرمایا تو چونکہ تم ساری زندگی تورا کو مانتے رہے ہو اس لئے میں تمہارے تربیان تمہاری ہی کتاب سے فیصلہ کروں گا تمہارا مذہب تمہیں جو کہتا ہے میں اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا آئی بات سمجھ نہیں جائے جے کے لئے یہ جائز ہے کہ آئیلی خوانین اور ان کے خاندانی آئیلی مسائل ہوتے ہیں اگر ہماری شریعت میں اس کے خلاف نہ ہو تو پھر انہی کے مذہب کے مطابق ان کو فیصلہ کر دے بھئی تمہارے ہاں اس کو دلاغ سمجھا جاتا ہے تمہارے مذہب میں تو یہ دلاغ جاتا ہے تمہارے ہاں اس کو نکاح سمجھا جیسے ہندو آگ کے گھر ساتھ چکر لگاتے ہیں نا تو ان کا نکاح اسی سے وہ اجاب و قبول نہیں کرتے ہماری طرح ہمارے ہاں تو نکاح بہت آسان ہے جیسے بھی میں نے نکاح پڑھا ہے نا اب ہی خبول ہے اس نے خبول ہے ہو گیا کوئی چکر وکر وازی ہو گیا پہلے اتنی چکر وازی ہو چکی ہو گیا آج کل اب مزید کیا چکر لگائے گا دیکھئے اب تو صرف اجاب و قبول اجاب و قبول کرنا ہے تو ہندووں کے آن کے آئے آگ کے گھر پندر جی پہلے کچھ پڑھتے ہیں اکٹم پٹرم پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد وہ دولا کے بھی آج تک سامنے میں نہیں آیا ہم لوگ جو خطبہ پڑھتے ہیں عربی میں ہوتا ہے اس کا ترجمہ مل جاتا ہے اس میں نصیحتیں ہوتی ہیں کوئی سمجھنا چاہے تو آرام سے سمجھ سکتا ہے ہندو پندر جی پڑھتے ہیں جیڑے گھوڑے بلے آلو وہ بھی چمارٹر بدا نہیں کیا ہوتا ہے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا بہت نہیں کیا کہہ جاتا ہے اسلام کتنا نیچرل مذہب ہے کتنا آسان اور کتنا سادہ مذہب ہے تو اب اگر ہندو مرد اور عورت نے اسلام قبول کر لی ہمیہ بیوی نے تو اسلام ان کو دوبارہ نکاح کا حکم نہیں دیتا بلکہ اسی نکاح کو کنسیڈر کرتا ہے تمہارا جو آج کے ساتھ چکر لگائے سے اسلام بھی کہتا ہے تمہارے آج کیونکہ اس طرح ہو جاتے تو ہم بھی اسی کو درست مال لیتے ہیں دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات کے مطابق فیصلہ کروں گا جاؤ تورات لے کر آؤ وہ تورات لے کر آئے شراردی تھے آپ نے فرمایا تلاوت کرو تولاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے وہ اس یہودی نے کیا کیا کہ وہ تلاوت کرنا شروع کی جو رجم والی آئیت میں نے اس پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا ایسے ہاتھ رکھ کے تلاوت کرنا شروع کی تاکہ وہ نظر ہی نہ آئے کچھ کو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہودیوں کے عالم تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے اور تورات کے حافظ بھی تھے یہ حافظ تھے یہ سمجھ گیا ہے کہ درمیان سے ایک آئیت کھا رہے گئے ٹھیک ہے نا یہ ایک آئیت کھا رہے گئے یہاں ایک آئیت ہے یہ کھا رہے گئے تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جا کے اس یہودی کا ہاتھ اٹھایا وہاں سے حدیث کے الفاظ ہیں فیدہ آیت الرجمی تلوح رجم والی آیت چھمک رہی تھی بلکل واضح سب نے دیکھی بھئی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو رجم درو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کو بطروں سے مارکے حلال کیا جائے اس پر قرآن کی آیات نازل ہوئیں اِنَّا أَنزَلَّتْ تَوْرَاتَ فِيهَا ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهَا انجیل والوں کو اور تورات والوں کو چاہیے کہ اس پر فیصلہ کریں جو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے آج اس پر فیصلہ کیوں نہیں کر رہے ہو اس پر فیصلہ کیوں نہیں کر رہے عبادات میں تو کر رہے ہیں معاملات میں کیوں نہیں کر رہے پھر اس میں اس کے فیصلے میں یہ بھی تھا کہ اس نبی پر ایمان لے کر آؤ یہاں بھی نہیں لازلے تھے پوری علامتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات انجیل میں لکھی ہوئی تھی کہ ایسا نبی آئے گا یہ جو مدینہ آباد کیا ہے یہودیوں نے آباد کیا ہے اور اسی لئے آباد کیا تاریخی کتابوں میں یہودیوں کو پتا تھا کہ اس سرزمین میں ایک پیغمبر ہجرت کر کے آنے والے ہیں تو یہودیوں نے بہت ساروں نے ادھر ہی آکے وطن بنا لیا کہ ہمیں وہ پیغمبر کی زیارت نہیں ملے گی تو ہماری آل اولاد پیدا ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں آباد اسی طرح ہوا ہے وہ اسی بیس پر اسی گنیات پر آباد ہوا لیکن حسد اور جیلسی کی وجہ سے وہ آیتیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکر ہے ان کو پی جاتے تھے ان کی تعویل کرتے تھے غلط ملط اس کا مانع بیان کرتے تھے تو بھائی میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ میاں بی بی میں جب جھگڑا ہو لڑائیاں ہو تو تحجد اشراق ساری چیزیں ایک طرف رہ جاتی ہیں وہ اور قرآن ایک طرف اب اپنی فیصلہ کرواتے ہیں کسی بھائی مدرسے سے رجوع کر لو علماء کیا کہتے ہیں اس بارے میں وہ مل بیٹھ کے ہمارے مسئلے کو حل کر دیں گے جو شریعت کا فیصلہ ہوگا مانیں گے نا 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 جس کے ہاتھ میں جو چیز آئے اسے ایک بات بیان کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں آج کل ہو کیا رائے میں نے بتایا تھا نا ایک خاتون نے عدالت سے خلا لیا عدالت سے جب انہیں خلا لیا تو وہ خلا شریعت کے مطابق نہیں تھا بعض دفعہ عدالت کا خلا ہوتا ہے جس کو علماء بھی مانتے ہیں کہ یہ درست ہے بعض دفعہ عدالت ان چیزوں کا خیال نہیں کر دی پھر وہ خلا شریعت میں محتور نہیں ہوتا تو جب انہیں خلا لیا ہے تو شوہر نے فتوہ لیا مختلف جگہوں سے ثبت مفتیان کرام نے یہی کہا کہ یہ عورت ابھی تک اپنے پرانے میاں کے نکاحی میں باقی ہے اس کا نکاح ختم نہیں ہوا اس خاتون نے کہا میں نہیں مالتی مولویوں کو مولویوں کے اپنے پناہے ہوئے فتوے ہوتے ہیں یہ جیسے آج کل تفسریں کیا جاتے ہیں میں مولویوں کو نہیں مانتی سیدھا سیدھا بول دو بھائی میں قرآن کو نہیں مانتی سیدھا سیدھا بول دو اور اس سے بھی زیادہ واضح ہے لوگوں میں جو منافقت نہیں کرو دے بولو میں اسلام کو مانتی نہیں ہوں اور وسیعت کر دو مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے یہ جی پاتے اسلام کو مان نہیں رہے مگر دفن کہاں ہو رہے مسلمانوں کے قبرستان میں جنازہ پڑھوا رہے ہیں مولوی صاحب سے جب مولویوں کو نہیں مانتے تو بولو میرا کوئی مولوی صاحب میرا جنازہ نہیں پڑھائیں گے میرا جنازہ پادری صاحب پڑھائیں گے پندجی سے پڑھوا دینا بلکہ پندجی سے کہنا ہے لکڑیاں جمع کر کے مجھے آگ میں ڈال دیں اور جلا دیں کیونکہ میں ہندو ہوں یا میں کیمیلس ہوں جو بھی ہوں مسلمان نہیں ہوں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا رہے ہیں لیکن یہ کمبخت آدھی بات کرتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں مولویوں کو مانتے نہیں ہے لیکن جنازہ بھی پڑھوائیں گے نکہ بھی مولوی صاحب سے کروائیں گے اور دفن بھی کہا ہوں گے مسلمانوں کے قبرستان میں غسل بھی دلوائیں گے انگریزوں میں زندہ بڑی مشکل سے نہ آتے ہیں مردہ تو بہت دور کی بات زندوں کی ریپورٹیں ایسی ایسی آتی ہیں جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں ایک آدمی مجھے کہنا لگا میں نے ایک گورے کو دیکھا روز نہ آتا تھا میں حیران ہو گیا مجھے ایسے بتا رہے جیسے ایک عجیب سا واقعہ دیکھا اس کو میں نے کہا تو روز نہ آتا ہے تو ہم بھی لوگ روز نہ آ لیتے ہیں نہیں میں نے اس کو دیکھا وہ روز نہ آتا اچھی بات ہے روز نہ آتا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن بارحال عجیب عجیب سے حالات بھی ہیں میں بھی اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا تو وہ مردوں کو کہاں نیلائیں گے لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ کی وسیعت ہے کہ مجھے نیلائیا بھی جائے مجھے دفن بھی کیا جائے اور جناب دعا بھی مغفرت کی بھی دعا کی جائے یہ سال سواب بھی کیا جائے یہ تو سارے مسلمانوں کے لفاظ مات کیسے ہندووں کے ہاں کچھ نہیں ہوتا نیسائیوں کے ہاں کچھ نہیں ہوتا یہ سب چیزیں تو وہ خاتون کہنے لگی میں مولویوں کو نہیں مانتی مولویوں کے فتموں کو ملاؤں کے قانون کو نہیں مانتی چھوئے ٹھیک ہے نہیں مانتی آٹھ دس سال انہوں نے اس نئے والے میاں کے ساتھ گزارے نیا میاں ملا انہوں وہ نیا میاں کو بھی شرم نہیں آئیں کہ کسی کی بیوی ہے میں اس سے نکاح کرنے سے پہلے کسی مفتی سے تو پوچھ لوں کہ اس کا پرانا نکاح ختم بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا عدالتیں تو آج کل ایسے خلا کی دگریان جاری کر رہی ہیں جیسے ہی عدالتوں کی اپنی بیوی ہیں ہوں بعض جاہل آدمی ایسی بات کرتے ہیں جو عالم مفتی نہیں کر پاتا ایک جج صاحب بھڑگیاں مار رہے تھے کہ میں نے ایک ہفتے میں پندرہ عورتوں کو خلا دلائے آئے ہیں تو ایک جاہل آدمی بیٹھا باتا پھر اس نے کہا جج صاحب وہ آپ کی بیوی ہیں کی کہنے نہیں کسی اور کی تو اب تم اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہو بھائی دوسروں کی بیویوں کو تم طلاق نہیں دے سکتے ایک بیوی ہی تو ہے جو ہماری اپنی اوریجنل اپنی رہ گئی ہے باقی ہر چیز پہ کسی پہ قسم والوں نے قبضہ کر لیا کسی پہ حکومت نے قبضہ کر لیا کسی پہ پولیس نے قبضہ کر لیا ایک بیوی ہے جو اللہ نے کہا کہ جب تمہارے نکاح میں آئی تو تم جب تک طلاق نہیں دوگے وہ تمہارے نکاح سے نہیں نکل سکتے یا طلاق الابن اخضہ بستا حدیث میں آتا ہے طلاق کا اختیار صرف اس کو ہے جس کے نکاح میں عورت ہے مرد کو اللہ نے اختیار دیا اور اس میں یاد رکھو عورت کا بھی فائدہ ہے پنجاب اسمبلی میں ایک عورت نے آواز اٹھائی ہے کہ عدالت میں جو کھلا کا رواج کل پڑا ہے اس سے مرد کو کم نقصان ہو رہا ہے عورتوں کو زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ عورت کو پتا ہوتا ہے میں اس مرد سے جان چھوڑا سکتی عدالت کے ذریعے وہ جان چھوڑاتی ہے اس کے بعد جو نیا مرد ملتا ہے نا وہ اس کی زندگی عذاب میں بن کیونکہ اس نئے مرد کو پتا ہوتا ہے جس نے پہلی اپنی چھوڑ سے وفا نہیں کھو وہ میرے ساتھ کیا وفا کرے گی پھر وہ لٹکا کے چھوڑ دیتا ہے پھر جب وہ طلاف دیتا ہے تو پہلا میاں اس کو ایکسپ نہیں کرتا بلتا ہے جاؤ اسی کے ساتھ مو کالا کرو جا کے اس سے نقصان کس کو ہوتا ہے عورت کو پہلے زمانے میں عورت کو پتا ہوتا تھا کہ بھئی میں اب آگئی ہوں تو اب میری دولی نکلے گی دولی آئی ہے جا رہی ہے اب جنازے کی کھٹولی آئے گی وہاں سے تم نہیں آسکتی وہاں سے محبت سے آنا رہنے کے لیے ٹھیک ہے طلاق لے کے نہیں آنا ایسا دکھایا جاتا تھا کہ اب تمہاری چاوی اس کے ہاتھ میں ہے وہ جب تک نہیں چھوڑے گا تم نہیں آسکتی اب ایسے ایک خلے ہو رہے آ رہا ایکچولی میرے میرے میاں مجھے زیادہ ٹائم نہیں دیتے یہ ہو رہا ہے میں عورتوں سے میرے پاس خون آتے ہیں بھئی آپ نے کیوں کھلے چلی وہ چلی ہو رہی ہے کہ وہ بیلنس ہی نہیں جال رہے موبائل میں خود تو گھنٹوں گھنٹوں باتے کرتے رہے ایک خاتون کا میرے پاس خون آیا کہ میرے بہنوی نے میری بہن کے ساتھ اتنا ظلم زیادتی کیا کہ میں بتا نہیں سکتی میں نے کہا نہیں بتا سکتی تو رہنے دے جب بتا ہی نہیں تو کیا انہوں سے بتا نہیں مجھے ان کے اسرائیل سے بتا چل گیا کہ یہ غلوم کر رہی ہے یہ تھوڑا میں آپ لوگ سے بھی فری ہوتا ہوں ضروری نہیں کہ ان سے میں نے اسی طرح سے باہتا ہوں تو میں نے کہتا کہنی میں کیا بتاؤں آپ کو وہ اتنے ظالم ہیں میرے بہنوی خود انہوں نے ہونڈا کرولا رکھی ہوئی ہے خود انہوں نے کوئیٹا کرولا رکھی ہوئی ہے اور میری بہن کو ایس ایکس لے کے دی بھی خود اپنے پاس پچاس ہزار کا موبائل ہے بہن کو آٹھ ہزار والا موبائل لے کے دیا میں نے کہا یہ نان نفقے کی کونسی قسم ہے بھائی موبائل گاڑی دینا یہ کوئی نان نفقے میں تھوڑی داخل ہے آپ یہ بتاؤ کہ خود پراتھے کھاتا ہے اور بہن کو کھلاتا ہی نہیں ہے یا پاپے کھلاتا ہے خود انڈوں سے ناشتہ کرتا ہے اور بہن کو جو کی سوکھی روٹی کھلاتا ہے تو پھر ہم کہیں گے پھر یہ ظلم ہو رہا ہے یہ کونسے ظلم کی قسم ہے کہ خود جناب کرولہ رکھی بھی اور بہن کو ایس ایس بھی لے کے دی بھی ہے تو میں نے کہا ہم نے تو کسی اپنی بیگم میں سے کسی کو ایس ایس نہیں لے کے دی بھی ہم تو پھر اس کا مطلب ہماری تو اور آپ میں بھی سی بھی میرا خالقہ کسی نے بھی نہیں دی بھی ہوگی اس کا مطلب ہے سب جا کے عدالت سے کھلا لینے ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ہے خیر بعض جگہ واقعاً ظلم بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ظلم نہیں ہوتا ہوتا بھی ہے لیکن ظلم ہو تو پھر ایک الگ چیز ہے نا آشکل تو عدالت میں یعنی عدالت صرف یہ پوچھتی ہے بیوی دے کہ آپ کو اس میاں کے پاس رہنا ہے کہ نہیں رہنا اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے بیوی اگر کہتے جتنا بھی اچھا ہوں مگر میں نے رہی رہنا تھا کہ یہ لوگیں خلا کے لیے اس کا مطلب عدالت کو طلاق کے اختیار دے دیا تو عدالت کو اللہ نے اختیار نہیں دیا میرے بھائی تو کیسے نکاح ختم ہوگا عدالت کے کہنے سے نہیں ہوگا پہلے وہ عدالت کے خلا کو کسی مفتی سے پوچھو اور میرا بیان اگر کوئی جج سن رہا ہے کوئی وکیل سن رہا ہے تو میں بتا رہا ہوں خدا کی قسم قیامت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے تم اگر تم نے خلاف شرع کسی عورت کو کھلا دیا وہ کسی مرد سے نکاح کرے گی خدا کی قسم بدکاری کا گناہ اس عورت کو تو ملے گا وہ جج بھی قیامت کے دن الٹا لٹکاوا ہوگا جو ساری زندگی اس عورت کو بدکاری میں ڈال رہا ہے وہ وکیل بھی قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلے گا جو اس عورت کو بدکاری کا راستہ دکھا رہا ہے بیوی کو حلال کرنا یہ اللہ کا کام ہے حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے اس کا اختیار نہ کسی جج کو ہے نہ کسی وکیل کو ہے نہ کسی مفتی کو ہے کسی کو بھی نہیں ہے جب کوئی طلاق دیکھا رہا ہے تو مفتی صاحب کیا کہتے ہیں بھئی نکاح ختم ہو گیا اب لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب ہاتھ جوڑتے ہیں وہ صاحب کہتے ہیں بھئی میں نے ختم نہیں کیا یہ کس نے ختم کیا ہے اللہ نے اللہ نے قرآن مجید میں خلا کے حکام بھی بیان کر دیئے اور طلاق کے حکام بھی بیان کر دیئے تو یہ اس لئے بیان کی ہے کہ یہ کس طرح سے نکاح یہ جعب و قبول ہوگا تو نکاح ہوگا اب دیکھو ابھی میں نے نکاح پڑھا ہے نا اگر کوئی جج کہ یہ نکاح نہیں ہوا کسی کی کہنے سے کیا ہوتا ہے کوئی مفتی کہتے نکاح نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اسی طرح قرآن حدیث میں اسی طرح نکاح ہوتا ہے اللہ نے حلال کر دیا ہو گیا اب اسی طرح زبان سے جب طلاق دے گا یہ لکھے دے دے گا تو ہو جائے گی تو وہ حلال بھی کون کرتا ہے اللہ کرتا ہے حرام بھی کون کرتا ہے اللہ کرتا ہے تو جج کے فیصلے کو کسی مفتی سے بھی بات صورتوں میں جج کا فیصلہ نافذ بھی ہوتا ہے بات خلا کنسیجر ہوتا ہے شریعت کی نظر میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے تو اس میں کسی سے پوچھ لیا کریں تو میں بس اس خاتون کا بات سے سنا کے بات ختم کرتا ہوں وہ کہنے لگو دس سال کے بعد جو ہے نا ان کے نیاں نے جب ان کے ساتھ ظلم زیادتی شروع کر دی تو ان کو پرانا والا یاد آنے لگا کونسا والا پرانا والا اب وہ وہ اور بھی کامی پرانا ہو چکا تھا دس سال میں پہلے ہی ان کو پرانا سا لگتا تھا اب دس سال کے بعد اور پرانا ہو گیا لیکن پھر بھی یاد آ رہا ہے اب وہ انہوں نے مجھے سون کیا کہ مفتی صاحب وہ میں اپنے پرانے والے نیاں کے پاس جانا چاہتی ہوں میرا دوسرا والا مجھے چھوڑ نہیں رہا یا دلاغ نہیں دے رہا یا کیا مجھے اسے ادرا یاد بھی نہیں یا تین چار سال ہو گئے اس سے تو آپ مجھے ہی بتائیں کہ میں نے جو عدالت سے خلا لیا تھا کیا وہ شریعت میں محتبر تھا نہیں آری بات اب پرانے کے پاس جانا ہے تو اب نئے والے کے لیے کس سے فتوہ لیا جا رہا ہے مفتی صاحب میں نے کہا مہدرمہ جب آپ نے عدالت سے خلا لیا تھا اس وقت پوچھا تھا کیسے مفتی صاحب نہیں نہیں اس وقت میں نے نہیں پوچھا پھر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں آپ اب کیوں پوچھ رہی ہیں تو ڈانٹ پلائی تھوڑی سی میں نے پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ کا وہ پرانا خلا محتبر نہیں تھا اس نے جو مجھے تفصیل بتائی نا اس کے مطابق وہ کلدم تھا یہ دس سال آپ نے بدکاری اور زنا میں گزارے ہیں اور آپ کو پرانے والے شہر سے نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے دوبارہ ہو اس کا نکاح ابھی تک باقی ہے تو وہ الگ بات ہے کہ پرانا والا آپ کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس کو ممکن ہے کوئی پرانی مل گئی ہو شاید ہو آپ کو قبول نہ کرے وہ بھی تو دس سال میں کچھ ہے کچھ تلاش میں لگا ہوگا تو یہ ہو رہا ہے تو اپنے ہی مت کرو اللہ نے ہمیں بڑا پیارا فیملی سسٹم دی ہے بڑا خوبصورت سب سے بہترین خاندانی نظام پوری دنیا میں گوگل پہ جا کے سرچ کر لو کہیں بھی سرچ کرو پوری دنیا میں سب سے پیارا فیملی سسٹم مسلمانوں کا ہے سب سے پیارا کسی قوم کے پاس اتنا خوبصورت سسٹم نہیں ہے نکاح کے اصول بیان کر دیئے کس سے نکاح ہوگا ہندو میں خالہ خپی سے نکاح ہو جاتا ہے سگی خالہ سے غیرت نہیں ہے شرم نہیں ہے ماں کی جگہ ہوتی ہے خالہ میں نے خود ہندو دیکھے ہیں جو خالہ سے نکاح کرے بیٹھے ہوئے ہیں بتیجی سے نکاح کر کے بیٹھے ہوئے کتنا خوبصورت اللہ نے ہمارا خاندانی نظام دیا تو اسلام پر عمل کرو اسلام کو پھولو کرو تاکہ ہمارا یہ خوبصورت نظام برقرار رہے تباہ و برباد نہ ہو اور یہ نہیں کہ کبھی تو علماء کو پوچھ رہے ہیں کہ بھئی مولوی صاحب سے پوچھو اور جب اپنے مفاق پہ ضد پڑتی ہے تو مولوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہی پولیسی نہ چلو بس یہ آج میں ترجمہ کر دیتا ہوں فرمایا کہ جب وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے گی تو اس دوران خرچہ کون دے گا تم دوگے کتنا خرچہ ہونا چاہیے آپ اس میں مل بیٹھ کے دیکھ کرلو اگر آپ اس میں فیصلہ نہ ہو تو کسی اور کو حکم بنایا جائے گا آگے فرمایا اور اگر تم اتنے غریب ہو کہ خرچہ دے ہی نہیں سکتے اس کو اتنے غریب ہو تو پھر کیا ہے پھر یعنی اس کی حیثیت کے مطابق نہیں دے سکتے پھر اس کو کسی اور دائی کی حالے کر دو جو کم پیسہ ہو راضی ہو جائے آئی بات سمجھے مرد کی گنجائش نہیں ہے اتنے پیسہ ہی نہیں اس کے پاس دینے کے تو پھر ماں کو یہ کہا جائے گا آپ فلان دائی کے ذمہ لگا دیں وہ دودھ پلائے گی وہ کم پہ راضی ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا سٹیٹس درہ ہائی ہے دیفنس کلیفٹن کی ہیں یہ تو ان کے جو ہے نا جو ہے وہ جیب خرچی زیادہ ہے تو بھئی کسی غریب خاتم کے حوالے کر دو کیونکہ یہ آدمی یہ دیفنس کا نہیں ہے یہ میاں بچارہ کہیں مچھر کالولی میں رہتا تھا غلطی سے کہیں آنکھ مٹکہ ہو گئے اپنے سے بہت اوپر جگہ اس نے شادی کر لی اب خرچے برداشت نہیں ہو رہے شادی کر کے بیٹھا ہوئے تب ہی میں کہتا ہوں بھائی شادی کیا کرو اپنے سے کم تر میں تاکہ خرچے اٹھا سکو تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تو گنجائش نہیں ہے تو اب یہ تو نہیں کہا جائے گا جو ہے وہ یعنی یہ غلطی ریورس تو نہیں ہو سکتی اب یہ ہے اب یہ ہے کہ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی پھر یا تو اس کی بچے کی ماں کم خرچے پر راضی ہو جائے ورنہ پھر اس بچے کو دودھ پلانے کے لئے کسی دوسری دائی کی حوالے کیا جائے گا وہ کم خرچے لے گئے ہوئے پیس نے پوچھا تاویز لٹکانا شرک ہے برائے مہربانی قرآن حدیث کی روشن تاویز لٹکانا شرک بعض دفعہ ہوتا بھی ہے بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا اگر اس میں کوئی شرکیہ لفظ ہے تو شرک ہے شرکیہ چیز نہیں ہے تو پھر شرک نہیں ہے البتہ تاویز لٹکانا توقع کے خلاف ہے پسندیدہ کام نہیں ہے صحابہ کرام میں عمومی طور پر تاویز لٹکانے کا رواج نہیں تھا حدیث میں جو تاویز کو شرک کہا گیا ہے تو حدیث میں جو تاویز کو شرک اس کا علماء مطلب پیان کرتے ہیں وہ شرکیہ تاویز مراد ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں جھاڑ پھونک کو بھی شرک قرار دیا ہے حدیث میں آتا ہے تمائم وررقیہ من الشرک اوکمہ فالہ صلی اللہ علیہ وسلم تمائم اور رقیہ رقیہ کہتے ہیں جھاڑ پونک کو حالانکہ جھاڑ پونک اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ کے گرے تو پھر تھوڑی شرکیہ تو سب کا اتفاق ہے تو پتہ چلا کہ جیسے جھاڑ پونک سے شرکیہ جھاڑ مراد ہے ایسی تاویز سے بھی شرکیہ تاویز لیکن پھر بھی جو جائز تاویز بھی ہیں ان کا استعمال کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے اور میں ایک بات بتا دوں کان کھول کے سن لو چیخ راؤں میں کئی سال سے کہ جو آدمی تاویز کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے مسائل حل میں نے کبھی زندگی میں ہوتے بھی نہیں دیکھے وہ ساری زندگی انہی تاویز فلیتوں پلیتوں میں پڑھا رہتا ہے سب سے بہترین طریقہ مسئلہ حل کرنے کا صلات الحاجت جو سنت طریقہ ہے دو ارگر صلات الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو سارے مسئلہ لو یہ تو کمزور ایمان والے لوگوں کے لیے کہ وہ فلانے سے وضیفہ لے لیا فلانے سے تاویز لے لیا فلانے سے ہمارے عقابے بھی جو تاویز دیا کرتے تھے وہ اسی کمزور ایمان کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو نہ دیا جائے تو وہ بلکل کسی مزار پر بابا کے پاس سے لے آتے ہیں وہ بلکل خالصتاً شرکے تاویز دیتے ہیں ہمارے حضرت بھی اسی وجہ سے تاویز دے ریا کرتے تھے مگر خود حضرت نے پوری زندگی میں کبھی تاویز نہیں لٹکایا میں بھی جب کوئی زیادہ کمزور ایمان والا ہوتا ہے مجھے پتا ہوتا ہے اگر میں نے نہیں دیا تو یہ پھر چلا جائے گا کیونکہ بعض لوگوں کو تو یہ بیماری ہوتی ہے ان کو تاویز سے خیقتت بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے پھر وہ شرکیاں اس کے پاس کلا جائے گا تو ان کو ہم بھی پرچی بھی بسم اللہ لکھے دیتے ہیں مگر میں کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خود تاویز لٹکا ہوں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے نہ کبھی اپنے بچوں کو حالانکہ بچوں میں بھی بیماری بھی آتی ہے صحیح بھی آتی ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ تاویز نہیں لٹکا تو ہمارے ایک پاس جسدار کے جن آتے تھے ان سے بھی میں نے تاویز نکال کے پھکوات کے سارے میں نے کہا جن بھی بغیر تاویز ہی کے جائے گا اور چلا گیا الحمدللہ جننات دیکھتے ہیں جو آدمی تاویز گنڈوں روحانی ڈراموں میں پڑھتا ہے جننات بسیرہ وہی کرتے ہیں اگر آپ اجازت سے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دو وقت تو بہت ہو گیا جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں جننات ہمیشہ اسی طرف آتے ہیں جو آدمی چکروں میں زیادہ پڑھتا ہے قرآن سے بھی ثابت ہے اور مشاہدے سے بھی سنا دو واقعہ قرآن سے بھی اور مشاہدے سے بھی اگر اجازت جس کو جانا ہے چلا جائے پھر لوگ کرتے ہیں بہت لمبا بیان ہو گیا چھٹی بیان کی اب یہ گریبی چل رہی ہے گریبی میں جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے جس نے نہیں بیٹھنا نہیں بیٹھنا وہ یہ ہے کہ کیسے واقعہ دو واقعات سناتا ہوں اور ایک قرآن کی آئیت پہلے تو واقعات سنا دو پہلے بھی واقعہ سنا ہے اور جو نئے لوگ ہیں ان کو تازہ ہو جائے گا وہاں ایک مزار تھا اس مزار میں خواجہ غلطان رحمت اللہ علیہ کی خبرتی پتہ نہیں کوئی بزرگ یہ بھی نہیں تھے بنائے ہوئے نہیں تھے ممکن ہے کوئی بزرگی ہو تو اس مزار کے بارے میں یہ تھا کہ جو بھی یہاں جاتا ہے یہ بزرگ اس کو لات مارتے ہیں اتنی زور سے کہ وہ تیوار پہ جا کے لگتا ہے ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ جو بھی وہاں لیٹ رہے بڑے بڑے نیک لوگ لیٹے بزرگ لیٹے ان کو واقعیتاً لات لگی اور وہ کہاں جا کے لگے ہیں دیوار پہ میں تھا میرے ساتھ دو تین ساتھی عورت ہم نے کہا یہ ٹوٹل فراؤڈ ہیں شیطانی کام ہے کیونکہ بزرگ کسی کو لات زندگی میں نہیں مارتے مرنے کے بعد تو ویسے انسان اگر انہیں لات مار نہیں ہوتی تو جو غسل دے رہا ہوتا تھوڑی سی غلطی کرتا اس کو کھیچ کے لات مارتے غسل میں میت کے ساتھ پاس دفعہ نائنصافی ہوتی ہے اس وقت جب نہیں ماری اب کہاں لگ تو خبر کے اندر چلے گئے میں نے کہا ہم لیٹنے دے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا پہلے ہمارے ایک چھوٹے بہت چھوٹا کتھا انسانتی کا بہت ہلکے کھل کے وہ لیٹے کوئی لادنی آرہی کوئی لڑکی نہیں رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا مجھے کہ آپ لیٹے میں لیٹے گیا میں بھی لیٹوں کو کچھ بھی نہیں ہو حالانگ کہ لوگ کہتے ہیں اس نے کچھ پڑھائیاں پڑی بھی ہے حالانگ نے کوئی پڑھائیاں میں نے نہیں پڑی تھی ہم جاگی لیٹے گا ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہو انہوں نے کہا آپ ایسا کرو یہ والا یہ والی صورت یک تری دفعہ پڑھو ہم نے وہ صورت بھی پڑھ ڈھی آئی تیں کوئسی بھی پڑھتی سب کچھ پڑھ دیا انہوں نے کہا آنکھ بند کرو ایسے ہاتھ رکھ لو آنکھ پہ ہم نے ہاتھ بھی رکھ لیا پھر بھی نہیں لڑک رہا میں اپنی بات کر رہا ہوں اس نے کہا بیسا کرو خود اپنے آپ کو تھوڑا سا لڑکاؤ پہلے میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا لڑکایا پھر بھی نہیں ہو رہا ہم اٹھ گئے کہہ رہے یار تم لوگ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے ہم نے کہا ہمارا صحیح ہے تم لوگ کا خراب ہے اب کیا ہوا پھر دوسرا کوئی لڑکا آگے جو پہلے لڑکا تھا اب وہ لڑکا وہ بھی نہیں لڑک رہا وہ بھی ہران ہے پہلے تو لات لگی تھی میں وہاں گیا تب کیوں نہیں ہو ہم نے کہا یہاں سے جنات اپنی فائلیں لپیٹ کے آگے ان کو پتہ ہے ان پر بس چلنے والا یہاں دو بندے آگئے ہیں جو مضبوط اخیدے کے اپنی چلتا یاد رکھو جو لوگ روحانی علاج والوں کے پاس جاتے ہیں خدا کی قسم جنات انہی پر زیادہ آتے ہیں جنات راستہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی ان چکروں میں پڑتا ہے لہذا اب اس کو کیونکہ جنات انسان سے ڈرتے ہیں لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے زیادہ مجھے زیادہ لفٹ کرا رہا ہے یہ مجھ سے زیادہ ڈر رہا ہے ہر وقت وظیفوں میں اور جھاڑ پوک اور ان چکروں میں زیادہ غلو کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں اپنی ڈال اور ایک دفعہ آپ اس کو مایوس کرتے ہیں جو مردی کرو کچھ بھی نہیں ہوگا میں کتنا روحانی علاج والوں کے خلاف چار چھ سال سے چیخ رہا ہوں نا ممبر میں بیٹھ کے میں ان کو بولتا ہوں تم نے جتنے تعویز دینے میرے خلاف کرو میں اپنی شلوار کی نیفے میں رکھوں گا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ان پر ہوتا اس پر اثر ہے جو ان لوگوں پر ایمان رکھتا ہے اللہ فرماتے ہیں جنات شیطان انہی پر آتا ہے جو ان کے دوست ہوتے ہیں اب ایک اور واقعہ بتاؤں یہ جو ہوتا کیا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں جھاڑتے ہیں نا پیلیا جھاڑتے ہیں یا نظر اتارتے ہیں مرچیں مرچیں جلا کے بعض خوابین کہتی ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ بہت رو رہا تھا ہم نے باقاعدہ مرچیں جلائیں اور اس میں دھوہ بھی نہیں آیا اور بچہ رونا بند کر دیا بچے نے باقاعدہ رونا بچھی گو گیا تو اگر یہ نظر نہیں تھی اور یہ سب نہیں تھا تو بچہ چھپ کیوں ہوا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کا جواب دیا ہے ان سے کسی نے اس قسم کا سوال پوچھا تھا انہوں نے فرمایا کہ شیطان تمہارے بچے کو پہلے چھٹکی کاٹ کے رولاتا ہے رولانے والا کون ہوتا ہے شیطان پھر جب تم یہ چھٹکے کرتے ہو نا الٹے سیدھے شیطان چھٹکی کاٹنا بند کر دیتا ہے تاکہ تمہارا ان ٹوٹکوں پر ایمان مضبوط ہو جائے یہ کام ہی شیطان کر رہا ہے اگر ایک دفعہ شیطان کو مایوس کر دو بچہ چیختا رہے گا چلاتا رہے گا روئے گا مگرم یہ مرشے مرشے نہیں گھما جلائیں گے اور یہ بٹے بٹے گھما کے جو بعض عورتیں یہ بھی کرتی ہیں سل بٹا اور بچے کے ساتھ سے گھما آتی ہیں دھڑا ہم کر کے پھرکتی ہیں اگر تم ایک دفعہ یوں کر لو یقین کہ بچہ روتا رہے چیختا رہے میں نے یہ نہیں کرنا شیطان پھر اس بچے کو چھٹکی مارنا ہی چھوڑ دیتا ہے یہ غلط دقیدہ نہیں ہو رہا ہے بعض لوگ کسی روحانی علاج والے کے پاس جاتے ہیں یاد رکھو وہ ٹھیک نہیں ہوتے شیطان نے اس پہ تصرف کرنا تھوڑی دیر کے لیے ختم کر دیا ہوتا ہے تاکہ اس آدمی کا اس روحانی والے سے تعلق مضبوط ہو جائے آئی با سامنے لہذا جب آپ اس کے پاس جاؤ گے تو ٹھیک ہو گے جب واپس آگے تو آپ پہ دوبارہ دور پر چننا شروع ہو جائیں گے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس جاؤ کیونکہ جتنا جاؤ گے نا یہ پریشانی آپ پر چپ ساتھ آپ کے بھائی پر بھی شروع ہو جائے گی آپ کی بہن پر بھی پھر آپ کے خاندان پر بھی مشہور رسالہ ہے نا ابقری اس کے خلاف تو میں بہت عرصے سے بول رہا ہوں ابھی کچھ دن پہلے ایک دعوت پہ کسی نے بتایا کہ یہ حکیم تاریخ چغتائی صاحب کسی کے گھر جاتے تھے روحانی علاج کے لیے روحانی علاج کہہ رہے ہیں میں نے آپ کا بیان سناوا تھا تو میں نے ان لوگوں بتایا کہ بھائی اس کو نہیں بلاؤ جن چڑھل بگانے کے لیے ہمیں جو اللہ اس کے رسول نے جو وضائف بتائے ہیں قرآن و سنت میں آیت الکرسی ہے سورہ فلق ہے سورہ ناس ہے یہ جادو کی کچھ مقصوص آیتیں ہیں وہ پڑھے کے دم کر دو انشاءاللہ فائدہ ہوگا کسی کو لانے کی ضرورت نہیں تو کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا نہیں جب ہی آتے ہیں تو ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ تم یہ بتاؤ جب سے یہ تمہارے گھر میں آنا شروع ہیں پہلے تو ایک آدمی کو تھا مزید کتنے افراد بھی جن چڑیل آنا شروع ہوئی ہیں اس نے کہا واقعتاً اور بھی بہت سارے خاندان کی افراد ہیں اور سارے ان کے مرید بنے ہوئے کیونکہ جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے برنا پھر وہی چڑیلیں بہت توڑی چکربازی ہیں شروع ہو جاتی ہیں کہہ رہے ہیں مجھے آپ کا بیان یاد آ گیا کہ آپ نے بیان میں یہی بات کہی تھی نہیں آری بات سمجھ بڑی مشکل سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہہ رہے ہیں آپ کا بیان کا حوالہ دے کہ اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں اس کی سمجھ میں آ گیا ورنہ یہ مسئلہ پولیس کے سمجھانے سے بھی سمجھ میں نہیں آتے اب میں دو چار اپنے واقعات پتا دوں قطر سے کسی کا فون آئے میری بیوی پہ جن آتا ہے میں بڑا پریشان ہوں میں فلانے مفتی صاحب سے علاج کرا رہا ہوں اور وہ تاویز گھنڈوں کے بڑے ماہے نہیں ہوئے تو میں کیا کروں میں نے کہا علاج چھوڑوا دو میں نے کیا کہا علاج چھوڑوا دو کیسے وہ مر جائے گی میں نے کہا نہیں مرے گی انشاءاللہ اور میں نے کہا اس زندگی سے موت بے گا رہے ہیں کیونکہ یہ بفتی طور پر ان سے فون پر بات کرتے ہیں وہ فون پر پتہ نہیں کیا پڑتے ہیں ٹھیک ہو جاتی ہے میں نے کہا بھائی یہ ٹھیک تو ہوتی ہے یہ بیماری سی وجہ سے ہو رہی ہے حال ہے کہ ان مفتی صاحب کو میں جانتا بھی ہوں لیکن میں میرا تو بار بار دعوے ہوتے ہیں کہ میں روحانی والوں کو نہیں مانتا کیوں مانوں ان کے پاس ہے کیا دلائل کی دنیا میں یہ بلکل بیرو ہیں کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس یہ اپنے مسائل نہیں حل کر سکتے میرے بھائی یہ تمہارے مسائل کہاں سے حل کریں گے آپ کی اممہ کا نام پوچھ کے آپ کے حوال بتا رہے ہیں ابے اپنے سسر کا نام پوچھ کے اپنی بیوی کے بارے میں تو بتا ان کو اپنی بیویوں کا نہیں پتا ہوتا اپنی ساس کا نام پتا ہے سب کچھ پتا ہے کہ بیوی کا نہیں پتا اس وقت ادھر بیٹھئے ہوئے کیا کر رہی ہے تو یہ سب عاجز ہیں انتم الفقارہو الاللہ قرآن کہہ رہا ہے انسانوں تم سب اللہ کے در کے بھیکاری ہو فقیر ہو سب کے سب بھیکاری ہو تو وہ قطر سے فون آیا ان کا ممکن ہے بیان بھی سن رہے ہو وہ بیان میرا سنتے ہیں تو وہ کہنے لگے میری بیوی پر گلہ گھٹا ہے دم نکلتا ہے یوں ہوتا فلا نہ ہوتا ہے یوں کانا ہوتا ہے میں نے کہا میرے بھائی آپ صرف آئیت الگرسی پڑھا کریں باوضو ہو کے سورہ فلق سورہ ناز پڑھ کے ان پر دمکیا کریں اس کے علاوہ ان مفتی صاحب سے تعلق اس کا ختم کروا دیں برنہ تھوڑے دن میں آپ پہ بھی بھی آنا شروع ہو جائیں گے پھر رات کو چار بجے ان کا فون آیا اوہ حضرت میری بیوی کی حالت خراب ہو رہی ہے میں ان کو فون کرلوں میں ان کو فون کرلوں یہ تو مر رہی ہے بالکل میں نے کہا مرنے دو عظم کرلو عزت کی وہ کیا ہے ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے فون نہ کرو لیکن پھر بھی اس نے کر لیا کیونکہ اب ظاہر ہے یہ حالت دیکھنے وہ ٹھیک ہو گئی ان کی میں نے کہا تمہاری زادی زندگی اسی میں گزرے گی اب تھوڑے دن میں تمہاری بیٹی پہ آنا شروع ہو گا تمہاری پڑوسی پہ آنا پڑوسیوں کو بھی چاہیئے مکان خالی کر کے بھاوے جائیں کیونکہ یہ پڑوسیوں پہ بھی اثرات دیکھیں ہم نے جو روحانی والا جائے کبھی ایسے شخص کو کرائے پہ مکان نہ دیا کرو یاد رکھو وہ کچھ نہ کچھ اپنے ایک الٹے سیدھی اثرات چھوڑ کے جائے گا کرائے پہ ان کو یہاں سے نکلو سب چلو بھاوے آنے کسی تعویز علاج کرنے والے کی بات کر رہا ہوں کبھی نہ ہو تو وہ پھر جناب اس کا پھر اگلے دن فون آیا میں نے کہا بھائی آپ کو جب میری باتوں پر اعتماد نہیں ہے تو آپ مجھے فون کیوں کر رہے ہیں آپ علاج کرائیں میری باتوں پر یقین نہیں ہے کہہ رہے ٹھیک ہے پھر وہ ہی میری بیوی کا غلط عبر ہے یوں ہو رہا اپنا نہ ہو رہا میں نے کہا ہونے دو آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو اس کے لابے کچھ تھوڑے دن گزرے الحمدللہ اس کی بیوی بلکل ٹھیک ہو گئی اور اتنی صحیح ہو گئی اس نے مجھے خوشی میں دس ہزار روپے وہاں سے حدیعہ بھیجا ہوں یہ اس لئے بتانے کی کتنی خوشی اس آدمی کو دل سے ہو رہی تھی کہ یار میری چاند ٹھوڑ گئی ان مسائل سے اتنا خوش اتنا خوش ایک اور خاتون ان کی بچی پہ جن آتا تھا مو اس بچی کا تبدیل ہو جاتا تھا جی اسی شکل بن جاتی تھی میں نے کچھ علامات پوچھی بعض علامات سے پتا چلتا ہے کہ واقعی یہ جن ہے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ واقعی جن کی کچھ غیفت لگ رہی ہے تو میں فلانے سے علاج کرا رہی میں نے کہا ان سے علاج چھوڑ دے آپ میرے علاج کا طریقہ کیا ہے کہ یہ علاج چھوڑ دے نہیں یہ ہو جائے میں نے کچھ نہیں ہوگا اور بائیاتل کرسی پڑھ کے دم کیا کریں یہ اپنے مسجد کے مولی صاحب سے کہتے ہیں وہ دم کر دیں کوئی بھی نیک آدمی دم کر دیں بڑا صبر کیا اس خاتون نے کچھ وقت کے بعد ان کا فون آیا الحمدللہ بچی بلکل ٹھیک ہو گئی ایسے اور بھی کئی واقعات ہیں ایک خاتون کا فون آیا کہ میں دارالوم قرنگی گئی انہوں نے مجھے بتایا دارالوم قرنگی میں بڑے علماء کبھی اس چیز کے کوئی قائل نہیں کرتے لیکن ہر ادارے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو کہہ رہی مجھے انہوں نے اورنگی ٹاؤن میں بھیجا ایک بزرگ ہیں وہ یہ علاج کرتے ہیں تو وہاں چلے جاؤ تو میں جو نا جب میں گئی تو میرے میاں پہ بھی یہ کیفیات شروع ہو گئی ہیں اور انہی کے پاس جانے سے علاج ہو رہے ہیں میں نے کہی پہلے آپ کے میاں پر نہیں تھی اب وہاں جا کے آپ کے میاں پر بھی آ گئی اور اگر کہہ رہی میرے میاں ایک ایک خود اچھلتے ہیں جو کر کے پھر ان سے میں دم کرواتی ہوں یہ خون پہ بات تو وہ خون پہ کچھ پڑھتے ہیں میں نے کہا آپ کے میاں جو اچھلنا شروع ہوئے ہیں یہ وہی جب سے آپ وہاں گئی ہو اس کے بعد ہوئے ہیں اور میں نے کہا آپ جاؤ اپنے میاں کا بھی علاج کر رہا ہوں ان سے تھوڑی دنوں میں آپ کی ساتھ یہ ایک خود اچھل رہے ہیں وہ دو خود اچھلیں گے پھر آپ کی نندے جتھانیاں یہ چار چر خود پورا گھر جو ہے نا آپ کا جنات اور چڑیلوں سے کچھلکود میں مصروف ہوگا اچھا جب میں ان سے یہ بات کر رہا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا ایک عامل میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ہماری مسجد کے محسن صاحب کسی کو مہمال لائے ساں مجھ سے ملوانے کے لئے یہ محترم تشریف لائیں آپ سے ملوانے کے لئے مجھے نہیں پتا تھا یہ خود بھی یہی کام کرتا ہے میں وہ بڑے دھڑلے سے اس کا بتا رہا ہوں کہ جناب میں نے کہ یہ سب فروڈی ہوتے ہیں تمہیں اردو بنا رہے ہیں تو اللہ اس کے رسول نے وضائف بتائے ہیں بس ان پر اکتفا کرو قرآن و سنت میں جو بتائے دیکھو جادو کا علاج سب سے بہترین سورہ فلق اور سورہ ناس ہے اگر اس سے بہترین کوئی علاج ہوتا تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علاج نہ سکھاتے کتنا طاقتور جادو کیا تھا یہودیوں نے نبی پر مگر سورہ فلق اور سورہ ناس سے اتر گیا تو کسی کافی ہے ہمارے لی ہمارے تو اللہ کا شکر ہے سارے مسائلی سے دہل ہوتے ہیں باقی یقین نہیں ہو رہے کبھی در جا رہے کبھی در جا رہے بزرگوں کے پاس جاؤ تو جمعے اللہ اللہ سکھاتے ہیں یعنی تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں بس جو ایک ادنہ میں نے اتنے جن قابو میں کر لی ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے جن قابو میں کرنا کسی کے باپ میں دم نہیں ہے وہ جن ہے بھائی تم جن تھوڑی ہو وہ جن ہے وہ کیوں بوتل میں کیوں آ جائے گا کہہ میں نے بوتل میں جن وہ جن ہی کیا جو بوتل میں بند ہو جائے یہ ایتا ہی جیسے کہ میں نے اتنے بڑے دہشتگرد کو شاپر میں ڈال دیا ہے پولیس نے بیجا کہ جاؤ اس دہشتگرد کو پکڑ کے لائے تو اس کا طریقہ زنجیروں میں جھکڑ گئی ہے آپ کہہ میں شاپر میں ڈال کر رہا آپ کہیں گے بھائی وہ کوئی گوشت ہوگا مرگی ہوگی چکن ہوگا مشلی ہوگی وہ تہشتگرد نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا تو جن کو بوتل میں بند کر لیا چھوٹ بولتے ہیں وظیفے کر کر کے بچاروں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جن آ رہا ہے جن جا رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہی جنات آتے ہیں جادو بھی ہوتا ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتا ہے جس طرح یہ لوگ بتاتے ہیں جادو کے ایک الگ طریقے ہوتے ہیں اس طرح جادو ہوتا ہے اس کا علاج بھی ہوتا ہے اس کا علاج یہی ہے سورے فلق سونے نا سایت القرصی اور کوئی علاج نہیں ہے اس کا ہاں اگر کسی کو پتا چل جائے کہ کسی نے کہاں جادو دفن کیا ہوا ہے بعض دفعہ یہ اندازہ ہوتا ہے پڑائیوں سے نہیں اندازہ ہوتا ہی ہے کسی پہ شبہ ہوتا ہے تو جیسے پولیس والے اس کی ٹھکائی لگا کے اگلواہ لیتے ہیں ایسی خاندان کی کسی عورت اسی کام میں مشغول ہے تو اس کو ذرا سائیڈ پہ لے جا اس کے ٹھکائیاں شبائیاں لگوا تو اگل دے گی وہ کہ میں نے کہاں چھکائے گا پھر وہاں سے جا کے اس کو نکال دو تو ختم ہو جائے گا لیکن اگر وہ نہیں اگل رہی ان لوگوں کو نہیں پتا یہ کم بہت جھوٹ بولتے ہیں ہمیشہ بہو کا الزام ساس پہ ڈالیں گے سوکن کو بدنام کریں گے تمہاری سوکن نے کچھ کیا ہے اور میں نے بار بار یہ بھی بتایا کہ جادو اتنے آرام سے ہوتا نہیں ہے جتنا آج کل لوگوں میں فیشن بن گیا اس نے خزبے گھر کر دیا جادو بہت کمزور سبب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ لوگ آپ کو جادو کر نہ سمجھیں اس لئے اللہ نے ہونے دیا تھا برنہ جادو اتنے آرام سے ہونی جاتا نبی پر اس لئے ہوا تھا کہ تاکہ لوگ آپ کو جادو گر نہ سمجھیں لوگ کہتے تھے یہ جادو گر ہیں تو اللہ نے ہونے دیا تھا تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ جادو گر ہوتے تو جادو گر پر اثر نہیں ہوتا تو اللہ نے ہونے دی دیا چلو گئی تاکہ ان کا یہ دماغ سے نکل جائے کہ جادو گر ہیں برنہ یہودیوں نے نبی پر جب جادو کیا تو کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر نہیں کیا ہوگا کیا حضرت عمر پر نہیں کسی بھی بھی اثر نہیں ہوا تو ایسے تھوڑی ہے کہ جو بھی کچھ پلیتے پلیتے پڑے آپ کو جادو ہے ایسا نہیں ہوتا اتنی اندھی نہیں لگ رہی دنیا کا نظام پر بات ہو جائے گا جادو کا اثر اسی پر ہوتا ہے جو ان چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے جو جادو گرنے کو لیپٹی نہ کریں تو نے جتنے پلیتے پلیتے پڑھنے بیٹھ کے میرے گھر میں بیٹھ کے پڑھ کچھ بھی نہیں ہوگا ایک ہندو کا اتنا ایسا اس معاملے میں ایسا ایمان تھا بی بی سیوہ آپ ترچ کریں ہندو پندت جادو کرتے کچھ ایسے وہ کرتے تھے اس وہ پڑھا لکھا آتھ میں تھا اس نے ہندووں کو چیلنج کیا کہ تم مجھ پہ جادو کر کے دکھاؤ حالیٰ کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا اس کو پتہ تھا یہ شعبت باتی ہے سرعام منظر پہ وہ ہندووں نے سوارے منطر پڑھ لیا وہ بیٹھا مسکراتا رہا کچھ بھی نہیں گا اس کو اس کے بعد پھر ہندووں نے اس کو قتل کی دمکی بھی کہ پندتوں کے پول پڑھیاں کھل گئی تھی ساری تو پھر اس کو ہندوستان سے بھاگنا پڑا آج کل برطانیہ میں رہ رہے بی بی سی میں پورا اس سے ایک قالم شائع ہوا تھا تو یہ جب وہ اس کا اثر قبول نہیں کر رہا نا وہ بیٹھے مسکرائے کہ جو پڑھنے پڑھ لیں کچھ بھی نہیں ہو ہاں جو پہلے سے پندت جی کے پاس جائے گا یہ یوں منتر پڑھے گا یوں ہو جائے گا اس کے ہو جائے گا تو ویسے ہی آپ کسی کے پاس بھی جائیں یہ نظریہ لے کے جائیں کہ یہ پڑھے گا تو یوں ہوگا نہیں بھی ہونا ہوگا تو ہو جائے گا تو اس لئے ان چیزوں کے زیادہ لفت نہ کر رہا ہو اللہ اس کے رسول نے جو بتائی یہ باتیں بس اس پر عمل کرو تو قرآن میں کیا اللہ نے فرمایا کہ جنات نے یہ اللہ سے بتایا جنات نے یہ جب ایمان لائے تو بتایا کہ لوگ چونکہ ہم سے ڈرتے ہیں جنات کہنے لگے کہ ہم نے لوگ چونکہ ہم سے ڈرتے تھے ہم سے پناہیں مانگتے تھے تو ہماری سرکشی بڑھ گئی اور ہم نے لوگوں پہ مسلط ہونا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ ہی جنات کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں نئی لفت کرائیں گے پھر نہیں ہوگا پھر میں کسی وقت اپنا واقعہ سناوں گا جو ہمارے گھر میں جنات آگئے دی دلچسپ واقعہ ایک دور لوگوں نے سنا ہوگا دوبارہ کبھی سناوں گا بھی وقت بہت زیادہ ہو گیا کہ ہمارے گھر میں جنات میں عاملوں کے خلاف بولتا تھا کہ فلان ابھی پروڈی فلان ابھی پروڈی جنات جتنے بھیجنے ہو میرے گھر بھیجو تو وہ مجھے کہتے دی اس نے حسار کھیچے حالکہ میں نے کوئی حسار کھیچے بھی ہمیں پتہ ہی نہیں حسار کھیچے ان میں دمی نہیں جن بیج نہیں سکتے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کوئی بڑائیاں مقصد نہیں اللہ کا فضل ہے کہ یہ ان میں دم نہیں ایک آمل نے مجھے کہا میرے ایک شاگرت کو کہا کہ میں اس کو دھوان دکھاؤں گا اس شاگرت کے سامنے واقعا میں اس کو جن کی زیارت کرواؤں گا اس شاگرت نے مجھے بتایا کہ اس عامل نے مجھے جن کی زیارت کروائی میں نے کہا کیسے کہہ رہا اس نے مجھوں کا یوں کرو پر آنچہ کھول گی بیٹھ گیا پھر ایک دھوہا نظر آیا میں نے کہا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہہ رہا ہاں میں نے کہا اس سے کو مجھے دکھائے اس نے کہا ٹھیک ہے تو عامل نے کہا ان کو بھی دکھاؤں گا نہیں بڑے فنٹر بنتے ہیں وہ اوڑی پڑا آنکھ پڑتا نہیں پڑتا رہا مجھے کچھ بھی نہیں نظر آیا میں نے کہا تمہارا پہلے سے یہ سائیکولوجس کو دکھاؤ یہ مسمرزم ہو رہا ہے مسمرزم ہوتا ہے فتح ان لوگوں کے پاس جو جاتے ہیں دماغ پہ یہ اثر ڈالتے ہیں جب آپ اس نئے اثر لوگ کے کوئش بنی ہوگا اب تک نہیں نظر آیا اتفاق سے بھی نظر نہیں آیا ٹھیک ہے تو اور اللہ کرے نہ ہی نظر آئے اچھا خیر کیونکہ بعض دفعہ ایسا نظر آتا ہے ایک صاحب کو کسی نے بتائے کہ یہ گھر ہزار سال پرانا ہے اس میں کوئی بھی نہیں رہتا جنات نے بخیرہ کیا ہوا یہاں پہ تو یہاں نہ رہو ٹھیک ہے نا بعض دوروں میں واقعی طرح جنات ہوتے بھی ہیں تو یہاں نہ رہو وہ فنٹر بنا کر جاؤ ایسے کی تیزی میں نہیں مانتا یہ جن من کو کچھ نہیں ہوتا میں یہی جا کے رہوں گا فنٹر بن رہے دروازہ بجائے ٹک 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 اندر سے ایک صاحب کو لے جی فرمائیے میں نے سنے یہاں کہ جنات جنات رہتے ہیں کہ یہ ایسی کہانی ہے کہہ رہا نہیں میں تو پانچ سو سال سے لے رہا ہوں مجھے تو وہی نظر نہیں آئے یہ بے ہوش اوہ بھائی پانچ سو سال سے لے رہا ہوں یہ جناب بے ہوشوں کے گر گئے اوہ یہی خود ہی جنے کم بغت تو کیا واقعہ تولا رہا تھا میں بات کہاں تک کہاں چلی گئی ہاں تو وہ دعوہ دکھایا وہ نظر نہیں آیا ہاں تو میں پھون پہ اس کو سمجھا رہا تھا ہوں خاتون کو کہ جتنے ہیں نا یہ سب پروڈی ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے کہاں یہ صاحب سب پر آنا کہہ رہے وہ دعولوم کے فلانے نے کہاں دعولوم والے نے کہاں بینوری ڈاؤن والے کہاں جامیت رشید کہے کیونکہ علماء کو بھی بے حقوق بنا دیتے ہیں یہ لوگ بعض بچارے نیک لوگ ان چکروں میں پڑھ جاتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ یہ اتنے شاتر ہوتے ہیں ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں ادھر وہ صرف گھما گھما کے کہ وہ سامنے والا بھی بیچارہ تو وہ مفتیوں کو بھی بے حقوق بنا دیتے ہیں واقعی بہت سب مفتیوں کو بھی بے حقوق بنایا ہوئے ہیں ہمارے حضرت کو الحمدللہ اس میں کوئی بے حقوق نہیں بنا سکتا وہ ایک عامل تھا وہ کہتا ہے میرے پاس ایک جن ہے جو صحابی ہے آج مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ میں نے آپ کا بیان سنا میں ہستے 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 بہت حسیائی تو میں خود بے بیان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کہہ رہا ہے میرے پاس جن ہے اس آدمی کا دماغ اس کی سیٹنگ اتنی خراب ہو گئی ہے کہ یہ ریپیر نہیں ہو سکتا اس کو کھول کے دوبارہ بنانا پڑے گا جو یہ کہہ رہا ہے میرے پاس صحابی جننات ہیں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں میرے پاس صحابی جننات ہیں تو جب بھی کوئی روحانی والا یہ کہہ رہا ہے میرے پاس صحابی جننات آتے ہیں تو آپ اس کو بتاؤ کہ تمہارا دماغی توازن اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اب تمہاری ریپیرنگ نہیں تمہیں کھول کے دوبارہ بنانا پڑے گا جن صحابی کسی کے پاس نہیں جاتے اس کے پاس کیوں آئیں گے وہ مکہ مدینہ کیوں نہیں چلے جاتے بھئی وہاں جا کے ہچکریں توازنگ یہ کیا ہے اس کے بعد آرہے ہیں پانچ سو سال سے تو اس لئے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں بار بار کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سمجھے نہیں جی ہاں وہ عامل میرے ساتھ کرنے والے ہیں میں بتا رہا ہوں اس خاتون کو بھئی تمہارے چڑیلیں بھی آئیں گے یہ بھی آئیں گے یہ بھی آئیں گے چھوڑو ان چکروں میں نہیں پڑو مسائد القرصی پڑو سبر کرو سبر کرو تو خیر بک جب پوری کتھا سنا کے میں فارغ ہوا ہوں تو اب موزن صاحب نے کہا کہ یہ عامل ہیں میں نے کہا تھے اب نہیں تھے اب اب ان میں یہ دم نہیں ہے کسی کا ان کو پتا ہے کہ ہماری دم پہ پاؤں رکھ لیا ہے کسی حکیم علقمن ایک واقعہ بتا ہے کہ ایک آدمی کی عادت تھی ہر چیز کو ٹھوکر مارک پہ پوچھتا تھا یہ کیا ہے تو ایک پتھان بچارہ گھٹری میں شیشے کے برطن لے کے نازل برطن لے کے جا رہا ہے تو اس آدمی نے روکا بھئی نیچے رکھو جرکہ اس نے ٹھوکر ماری یہ کیا ہے اٹھاننے کا ہے نہیں ہا چیزے کی چیزیں اب ٹھوکر ماردی ہیں اب ٹھوکر ٹھوکڑے ہے نہیں مجھے بھی خیال آئے کہ یہ کوئی نہیں آمیل ہیں ہے نہیں ہے اب نہیں سبحانک اللہ یم دی کرنے شدو اللہ اللہ علیہ انکر نستہ سنوکا وراتو بھائی نیچے